آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ بھی منصوبات میں سے ہے تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ کانا کی خبر جو ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے کانا یا اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر مسند ہوتی ہے پھر یہاں پر اشکال ہوا تھا کہ کانا زیدن ابوہ قائم یہ زیدن جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور ابوہ قائم یہ مبتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ یہ ہے کانا کی خبر تو یہاں ابوہ قائم پورا جملہ یہ ہے کانا کی خبر لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ابوہ قائم کے اندر یہ قائم یہ ہے خبر ابوہ کے لیے یہ بھی مسند ہے تو اس پر بھی کانا کی خبر کی تعریف صادقہ رہی ہے حالانکہ یہ کانا کی خبر نہیں یہ تو مبتدہ کی خبر ہے کیونکہ کانا کی خبر کی کیا تعریف کی جو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے اور یہ قائم بھی کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے اس کا اسناد ہو رہا ہے ابوہ کی طرف تو اس کو بھی کانا کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ کانا کی خبر نہیں کانا کی خبر تو ابوہ قائم پورا جملہ ہے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اسناد جو ہے کانا کی خبر کا کانا کے اسم کی طرف وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد ہو وہ جو اسناد ہو رہا ہے کانا کی خبر کا کس کی طرف کانا کے اسم کی طرف یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ اسناد ہونا چاہیے اور یہ تب ہی ہو سکے گا جب پہلے یہ تو متعین ہو جائے کہ کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے تو لہٰذا ہم کانا کو لے کر آئے اب کانا کا اسم کسے بنانا ہے آپ نے کہا زیدن کو کانا کا اسم بنانا ہے تو زید کو ہم لے آئے یہ ہے کانا کا اسم پھر کانا کی خبر کسے بنانا ہے تو آپ نے کہا ابوہ قائم اس پورے جملے کو کیا کرنا ہے کانا کی خبر بنانا ہے تو اب اس پورے جملے کا اسناد کر دیں گی کس کی طرف کانا کے اسم یعنی زید کی طرف تو ابوہ قائمون یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے توجہ ہے تو اس جملے کے اندر جو اسناد موجود ہے کہ قائمون کا اسناد ہو رہا ہے ابوہ کی طرف یہ اسناد تو خبر بننے سے پہلے کا ہے توجہ ہے کانا زیدن ابوہ قائمون انہوں نے کیا کہا کانا کی خبر کا اسناد ہوگا کانا کے اسم کی طرف کانا کے داخل ہونے کے بعد کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہونے کا کیا معنی یعنی پہلے یہ تو تیہ ہو جائے یہ تو متعین ہو جائے کہ کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے تو آپ نے کہا کہا کانا کا اسم کیا ہے زیدن اور کانا کی خبر کیا ہے ابوہ قائمون صرف قائمون کہا یا ابوہ قائمون کہا ابوہ قائمون اس پورے جملے کو آپ نے کہا یہ ہے کانا کی خبر یہ پورا جملہ آپ اٹھا کر لے آئے جب یہ پورا جملہ آپ اٹھا کر لے آئے تو معلوم ہو اس کے اندر تو اسناد پہلے سے موجود ہے کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہی ابوہ مبتدہ ہے اور قائم ان اس کے خبر اور آپ اس پورے جملے کو آپ اٹھا کر لے آئے اور آپ نے کہا یہ ہے کانا کی خبر تو جس وقت آپ اس کو کانا کی خبر بنا رہے ہیں ان دونوں کے درمیان تو اسناد پہلے سے ہی موجود ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا وہ اسناد کانا کے داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے لیکن یہاں ابو ہو اور قائم ان کے اندر جو اسناد ہے وہ کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ قائم ان کو لے کر اس تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا جواب سمجھ میں آیا اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اس اعتراض کا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے وہ جو ہم نے انہ کی خبر کے اندر ہم نے جواب دیا تھا وہاں بھی یہی تعریف کی تھے کہ انہ کی خبر وہ انہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے تو اشکال تو اعتراض ہوتا ہے انہ زیدن ابو ہو قائم انہ زیدن ابو ہو قائم تو اس کے اندر بھی یہ زیدن یہ ہے انہ کا اسم اور ابو ہو قائم یہ پورا جملہ کیا ہے انہ کی خبر تو اب انہ کی خبر کی تعریف یہ قائم پر صادق آ رہی ہے کیونکہ انہ کے داخل ہونے کے بعد یہ قائم ان کیا ہے مسند ہو رہا ہے اور آپ نے بھی کیا کہا تھا انہ کی خبر انہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے تو جواب یہ دیا تھا کہ انہ کے داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ انہ لفظوں کے اندر اس پر داخل ہو جائے اس اعتباس سے تو واقع انہ اس پر داخل ہو رہا ہے لیکن داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ لفظوں میں یا معنی کے اندر اس کو اپنا اثر دے دے اور یہاں پر یہ انہ زیدان ابوہ قائمون یہ جو قائمون ہے نہ تو انہ نے اس پر لفظوں میں کوئی عمل کیا اور نہ معنی کے اندر لفظوں کے اندر عمل کیا کرتا ہے انہ اپنی خبر کو رفع دیتا ہے لیکن یہ جو قائمون پر رفع آیا یہ انہ کی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ انہ کی خبر تو ابوہ قائمون پورا جملہ ہے صرف قائمون نہیں ہے تو یہ پورا جملہ ابوہ قائمون یہ پورا جملہ محلا مرفوع ہے یہ ہے انہ کی خبر تو قائمون پر جو رفع آیا وہ انہ کی وجہ سے نہیں آیا وہ تو ابتداء کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ ابوہ قائمون ابوہ ہے مبتداء اور قائمون ہے اس کے خبر اور مبتداء میں عامل کیا ابتداء اور قائمون میں بھی عامل کیا ابتداء تو ان کے اندر جو رفع آیا ہے مبتداء اور خبر میں وہ تو ابتداء کی وجہ سے آیا ہے انہ کی وجہ سے نہیں آیا معلوم ہوا قائمون میں انہ نے لفظوں کے اندر کوئی عمل نہیں کیا اور نیز معنی کے اندر بھی کوئی اثر نہیں کیا انہ نے اِنَّا کیا فائدہ دیتا ہے اِنَّا جو ہے وہ اسناد میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اِنَّا اسناد میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اور یہ جو قائمون کا اسناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اس کے اندر اِنَّا نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی تو بجو ہے اِنَّا اسناد میں تاقید پیدا کرتا ہے کونسا اسناد جو اِنَّا کی خبر کا ہو رہا ہو اِنَّا کے اسم کی طرف تو یہ جو قائمون کا اسناد ہے ابوہو کی طرف یہ تو انہ کی خبر کا اسناد نہیں ہے بلکہ یہ ابوہ قائمون پورے جملے کا جو اسناد زید کی طرف ہو رہا ہے اس اسناد میں انہ نے تاقید پیدا کر دی تو معلوم ہوا جو قائمون ہے اس کے اندر انہ نے نہ لفظوں میں عمل کیا اور نہ معنی کے اندر وہاں پر انہ نے کوئی عمل کیا کوئی تاقید وغیرہ اس اسناد میں پیدا نہیں کی تو معلوم ہوا وہ انہ کی خبر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے انہ کی خبر کسے کہتے ہیں جس پر انہ داخل ہو داخل ہونے کا کیا معنی یعنی لفظوں میں یا معنی میں کوئی اثر دے اور قائم ان کے اندر نہ انہ نے لفظوں میں کوئی اثر دیا اور نہ معنی کے اندر کوئی اثر دیا تو کانہ کے خبر کے اندر بھی یہی جواب ہے کہ کانہ کی خبر کانہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے تو داخل ہونے سے مراد کانہ کا لفظوں میں داخل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کانہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے دے لفظوں میں کانا کیا اثر دیتا ہے اپنی خبر کو نصب دیتا ہے اور معنی میں کیا اثر دیتا ہے اپنے زمانے کا اثر دے دیتا ہے جیسے زیدن قائمون کا مطلب ہے زید کھڑا ہے اور کانا زیدن قائمون کا کیا معنی زید کھڑا تھا دیکھو زمانے ماضی والا اثر دے دیا تو یہاں پر کانا زیدن ابوہ قائمون تو یہ جو قائمون ہے اس میں نہ کانا نے لفظوں میں کوئی اثر کیا کانا کی خبر تو منصوب ہوتی ہے اور قائم ان تو مرفو ہے اور نیس کانا نے اپنے معنی کا اثر بھی اس کو نہیں دیا لہٰذا معلوم ہو یہ کانا کی خبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق کہتے ہیں وَأَمْرُهُ اَيْ أَمْرُ خَبَرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ فِي أَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِتِهِ بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ مطن پڑھ لیا تھا صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا دیکھو مطن مطن وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ کہ کانا کی خبر جو ہے اس کا معاملہ کامری خبر المبتدائی وہ مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے کانا کی خبر بھی کس کی طرح ہے مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی وہی احکام وغیرہ اور تفصیل اس کے اندر بھی ہے جو مبتدہ کی خبر میں تھی لیکن اکہا وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً لیکن کانا کی خبر جو ہے وہ معرفہ ہونے کی حالت میں بھی کانا کے اسم پر مقدم ہو جاتی ہے مبتدہ کی خبر تو جب معرفہ ہو تو مبتدہ پر مقدم نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ مبتدہ اور خبر دونوں پر رفع آتا ہے تو وہاں پر جب خبر مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں گے تو وہاں اور کوئی چیز ہمیں بتلانے والی نہیں ہے کہ مبتدہ کیا ہے اور خبر کیا ہے کیونکہ دونوں پر رفع آ رہا ہے تو صرف تقدیم کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے جو مقدم ہوتا ہے ہم اس کو بناتے ہیں مبتدہ اور جو مؤخر ہوتا ہے ہم اس کو خبر بناتے ہیں تو اگر آپ خبر جو معرفہ ہے اس کو مبتدہ پر مقدم کر دیں گے تو اس صورت میں کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ خبر جس یہ جو مقدم ہے یہ خبر ہے اور مبتدہ جو ہے مؤخر ہے بلکہ سننے والا جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ جو مقدم ہے وہ ہے مبتدہ اور جو مؤخر ہے وہ خبر مثلا دیکھو زیدن اور العالم اس کی خبر بھی معرفہ لے آئے زیدن العالم زید ہی عالم ہے سننے والے کا خیال تھا زید ہی عالم ہے اور عمر بھی عالم آپ اس کو کہتے ہیں زیدن العالم زید ہی عالم ہے اب زید ہے مبتدہ اور العالم ہے اس کی خبر تو اب یہاں پر دونوں پر رفع آ رہا ہے اگر آپ العالم کو مقدم کر دیں اور یوں کہیں العالم زیدن تو سننے والا کبھی بھی اس سننے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ العالم خبر ہے جو مقدم ہے اور زید جو مبتدہ ہے وہ مؤخر ہے وہ یہی سمجھے گا کہ العالم جو ہے جو مقدم ہے یہ ہے مبتدہ اور زیدن ہے اس کی خبر تو وہاں اور کوئی قرینہ نہیں ہوتا مبتدہ خبر کے اندر تو مبتدہ خبر کے اندر جب خبر معرفہ ہو تو پھر اس وقت مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن کانا کی خبر کے اندر ایسا نہیں ہے کانا کی خبر کے اندر اعراب الگ الگ ہے کانا کا اسم مرفو ہے اور کانا کی خبر منصوب ہے تو اعراب کے ذریعے فرق ہو جائے گا تو جب کانا کی اسم اور خبر پر لفظی اعراب آ رہا ہو کونسا؟ لفظی میں نے دیکھو آپ کو بتایا تھا اعراب تین قسم پر ہے کبھی اعراب لفظن ہوتا ہے کبھی اعراب تقدیرا ہوتا ہے کبھی اعراب محلا ہوتا ہے لفظن اعراب کا معنی یہ ہے آپ اس اعراب پر باقعدت تلفز کرتے ہیں یعنی سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کونسا اعراب پڑھ رہے ہیں مثلا دیکھو زیدن میں نے کیا پڑھا رفع پڑھا دیکھو سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا زیدن میں نے کیا پڑھا نصب سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا تلفز سے ہی آپ کو پتا چل گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اعراب لفظی اور ایک اعراب تقدیری ہے یعنی فرض کر لو رفع آ گیا ہے نصب آ گیا ہے تو یہ اعراب لفظی اور تقدیری یہ معرب میں آتا ہے معرب میں اعراب کبھی لفظن ہوگا یعنی تلفز سے ہی پتا چل جائے گا اور کبھی اعراب تقدیراں ہوگا جبکہ مبری کے اندر اعراب محلن آتا ہے تو کانا کی خبر جب معرفہ ہو تو اس کو کانا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یہ اس وقت ہے جب دونوں کا اعراب لفظی ہو یا دونوں میں سے ایک کا اعراب لفظی ہو مثلا دیکھو جیسے یہ مثال دیئے انہوں نے ایک ڈیڑھ سطر کے بعد آ رہا ہے کان المنتلق زیدن مثال مل گئی بھئی ایک دو سطروں کے بعد آ رہی ہے کان المنتلق زیدن دیکھو یہاں المنتلق اس پر نصب ہے اور زیدن اس پر کیا ہے رفع ہے تو اب اعراب سے ہی پتا چل رہا ہے کہ المنتلق یہ جو منصوب ہے یہ کانا کی خبر ہے اگرچہ اس کو مقدم کر دیا گیا ہے اور زیدن جو مرفوع ہے وہ کانا کا اسم ہے اگرچہ اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے تو دیکھو دونوں پر اعراب لفظی ہے کانا المنتلق زیدن تو المنتلق پر کیا آیا نصب آیا لفظا آیا ہم اس پر باقیدہ تلفز کر رہے ہیں اور زیدن پر رفع آیا اور اس پر بھی ہم تلفز کر رہے ہیں تو دیکھو دونوں کا اعراب لفظی ہے اس سے پتا چل گیا کہ کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک میں اعراب لفظی ہو تب بھی پتا چل جائے گا جیسے اسی کے آگے اگلی مثال ہے کانا ہازا زیدن کانا ہازا زیدن اب دیکھو کانا ہازا زیدن اب مجھے بتائیے کانا کی خبر کیا اور کانا کا اسم کیا کانا ہازا زیدن جلدی جلدی بتائیے بھئی کانا کا اسم کیا اور کانا کی خبر کیا کانا کا اسم ہازا اور زیدن کانا کی خبر اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو یہاں تو ہے کانا حازہ زیدن زیدن کے بعد کوئی علف ہے نصب ہوتا تو پھر تو علف بھی آتا زیدن ہوتا علف بھی لکھا جاتا ہے یہاں علف ہے نہیں تو کانا حازہ زیدن حازہ تو مبنی ہے اس پر تو اعراب محلن ہے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا لیکن زیدن پر تو اعراب ظاہر ہو رہا ہے اور زیدن کے بعد علف نہیں ہے معلوم ہوا اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے اب مجھے بتائیے کانا کا اسم کیا زیدن کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اگر یہ زید کانا کی خبر ہوتا تو پھر تو زیدن ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ علف بھی لکھنا چاہیے تھا توجہ ہے تو اب دیکھو ہازہ اور زید دو لفظ کانا کے بعد آئے دونوں میں سے ایک پر اعراب محلن ہے اور ایک پر اعراب لفظن ہے لیکن اس ایک پر بھی اعراب لفظن آئے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا کا اسم ہے یا کانا کی خبر ہے اگر اس پر رفع ہوا تو اس کو کیا بنائیں گے کانا کا اسم اور دوسرے کو بنا دیں گے کانا کی خبر اور اگر اس پر نصب ہوا تو اس کو کیا بنائیں گے کانا کی خبر اور دوسرے کو کیا بنا دیں گے کانا کا اسم بنا دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کانا کی خبر معرفہ ہونے کے حالت میں بھی کانا پر مقدم اس کو کر دیا جاتا ہے وجہ یہ کہ اعراب کے ذریعے فرق ہو جائے گا کانا کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو دونوں میں سے اگر دونوں پر اعراب لفظاں ہو پھر بھی پتا چل جائے گا جیسے کان المنتلقہ زیدن المنتلقہ پر کیا رہا ہے نصب اور یہ نصب بتلا رہا ہے یہ کانا کی خبر ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اسم نہیں منصوب ہوتا اور کان المنتلقہ زیدن زیدن کا رفع کیا بتلا رہا ہے کہ کانا کا اسم ہے کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے کانا کی خبر مرفوع نہیں ہوتی تو دونوں پر اعراب لفظی آئے یا دونوں میں سے ایک پر اعراب لفظاں آ جائے تو بھی اس سے پتا لگ جائے گا اگر اس پر رفع ہوا تو ہم اسے کانا کا اسم بنا دیں گے اور اگر اس پر نصب ہوا تو ہم اسے کانا کی خبر بنا دیں گے ہاں اگر کانا کی اسم اور خبر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جیسے کان الفتہ حازہ یہ ایک دو سطروں کے بعد ایک اور مثال آ رہی ہے ایک دو سطروں کے بعد ہے کان الفتہ حازہ مل گئی مثال دیکھو اس کے اندر الفتہ یہ اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے اور اس میں مقصور پر اعراب تقدیرن آتا ہے تینوں حالتوں میں اور آگے حازہ ہے حازہ مبنی ہے اس پر اعراب محلن آتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اعراب لفظا نہیں ہے کان الفتہ حازہ تو جب اعراب منتفی ہو جائے اب ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کانہ کا اسم کیا ہے کانہ کی خبر کیا ہے لہٰذا اب کانہ کے اسم کو مقدم رکھنا اور کانہ کی خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہے توجہ ہے کانہ کی خبر ویسے معرفہ آئے تو اس کو کانہ کی اسم پر مقدم کر سکتے ہیں جب دونوں پر یا دونوں میں سے ایک پر اعراب لفظی ہو اور اگر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اعراب لفظی نہیں ہے پھر کانہ کے اسم کو مقدم رکھنا اور کانہ کی خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہے تو کان الفتہ حازہ اس کے اندر دیکھو الفتہ مقدم ہے تو اسی کو کانہ کا اسم بنائیں گے اور حازہ مؤخر ہے تو اس کو کانہ کی خبر بنائیں گے کان الفتہ حازہ فتن کہتے ہیں جوان کو کان الفتہ حازہ وہ جوان یہ تھا اب آئیے اس کو شرع کے ساتھ دیکھیں سارے کو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ اَيْ أَمْرُ خَبْرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا مطن میں آیا وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ یہ حازہ میر کس کو راجے ہے صاحب جامی فرما رہے ہیں اَيْ أَمْرُ خَبْرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا یہ کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے اس کی طرف یہ ضمیر راجے ہے توجہ ہے وہ جو شروع میں آیا تھا خَبْرُ تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ اَيْ أَمْرُ خَبْرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا جو معاملہ ہے وَأَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَائِ وہ مبتدہ کے خبر کے معاملے کی طرح ہے اس کا معاملہ کس کی طرح ہے مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے بھئے کس چیز میں اس کی طرح ہے آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فِي اقصامِهِ اپنی اقصام کے اندر بھی وَأَحْكَامِهِ اور اپنے احکام کے اندر بھی وَشَرَائِطِهِ اور اپنی شرائط کے اندر بھی یعنی کانا کی خبر کی جو اقصام ہیں بِعَینِ ہی اسی طرح ہے جس طرح مبتدہ کی خبر کی اقصام ہیں اور کانا کی خبر کے جو احکام ہیں بِعَینِ ہی اسی طرح ہے جو مبتدہ کی خبر کے احکام ہیں اور کانا کی خبر کی جو شرائط ہیں بِعَینِ ہی اسی طرح ہے جیسے مبتدہ کی خبر کی شرائط ہیں توجہ ہے اقسام بھئی دیکھو جیسے مبتدہ کی خبر کبھی آپ نے پڑھا ہے مفرد آتی ہے زیدن قائم زیدن ہے مبتدہ اور قائمن ہے اس کی خبر اور قائمن دیکھو مفرد ہے جملہ نہیں ہے تو مبتدہ کی خبر کیا ہوتی ہے کبھی مفرد اور کبھی مبتدہ کی خبر جملہ ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن یزربو زیدن ہے مبتدہ اور یزربو فیل بافاعل ہے یہ فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا بنا مبتدہ کے لئے خبر توجہ ہے تو معلومہ مبتدہ کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ اسی طرح مبتدہ کی خبر کبھی معرفہ ہوتی ہے اور کبھی نکیرہ اسی طرح کانہ کی خبر میں بھی ہے کبھی کانہ کی خبر مفرد آئے گی کبھی پورا جملہ آئے گی کبھی کانہ کی خبر معرفہ آئے گی اور کبھی نکیرہ آئے گی یہ تھا اقسام کے اندر اسی طرح احکام بھی جو مبتدہ کی خبر کے احکام ہیں وہی کانا کی خبر کے بھی احکام ہیں مثلا دیکھو مبتدہ کی خبر کبھی مؤخر ہوتی ہے اور کبھی مقدم اسی طرح کانا کی خبر بھی کبھی کانا کے اسم سے مؤخر ہوگی اور کبھی اس پر مقدم ہوگی اسی طرح مبتدہ کی خبر کبھی اس کو ذکر کرتے ہیں کبھی اس کو حضف کرتے ہیں اسی طرح کانا کی خبر جو ہے اس کو بھی کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی حضف کرتے ہیں اور نیز اسی طرح توجہ ہے مبتدہ کی خبر کبھی ایک ہی خبر آتی ہے اور کبھی ایک مبتدہ کی کئی خبریں آتی ہیں تو کانہ کے اندر بھی اسی طرح ہے کانہ کے عسم کی کبھی ایک ہی خبر آئے گی اور کبھی کئی خبریں آئیں گی تو معلومہ احکام کے اندر بھی اسی طرح ہے اور اسی طرح شرائط کے اندر بھی اسی طرح ہے یعنی مبتدہ کی خبر کی جو شرائط ہیں وہی کانہ کی خبر کی بھی شرائط ہیں مثلا مبتدہ کی خبر میں شرط ہے بھی وہ جملہ ہوگی جب بھی جملہ ہوگی آپ پورے جملے کو مبتدہ کی خبر بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ جملہ یا شبے جملہ کو جب بھی کسی جیس سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو اس میں عائد ہونا چاہیے کوئی ضمیر وغیرہ ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف اسی طرح کانہ کی خبر کے اندر بھی ہے کانہ کی خبر بھی اگر جملہ ہو تو اس کے اندر عائد ہونا چاہیے جو کانہ کے اسم کی طرف لوٹے اور نیز وہ عائد اگر معلوم ہو تو اس کو حضف کرنا بھی جائز ہے مبتدہ کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد ضرور ہونا چاہیے اور بعض وقت عائد معلوم ہو تو اس کو لفظوں سے حضف کر لیتے ہیں اگرچہ تقدیراً موجود ہوتا ہے اسی طرح کانہ کی خبر کے اندر بھی جب وہ جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے اور اگر وہ عائد معلوم ہے قرینہ موجود ہے اس کو حضف کرنا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کانہ کی خبر کا معاملہ بھی مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے فی اقسامی ہی اپنی اقسام کے اندر کہ کبھی مفرد ہوگی کبھی جملہ کبھی معرفہ اور کبھی نہ کرا اور اپنے احکام کے اندر یعنی کبھی مقدم ہوگی کبھی مؤخر ہوگی کبھی محضوف ہوگی کبھی مذکور ہوگی کبھی ایک خبر آئے گی کبھی کئی خبریں آئیں گی و شرائط ہی اور اسی طرح اپنی شرائط کے اندر بھی کانہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے کہ اس میں عائد ہونا چاہیے اگر وہ جملہ ہو بھی تو کہتے ہیں فی اقسامی ہی و احکامی ہی و شرائط ہی اپنی اقسام میں کانہ کی خبر اپنی اقسام میں کس کی طرح ہے مبتدہ کی خبر کی طرح تو اپنی اقسام کے اندر و احکامی ہی اور اپنے احکام میں وہ شرائطی ہی اور اپنی شرائط کے اندر علامہ سبقہ فی بحث المبتدعی والخبری اسی طریقے پر جو گزر گیا مبتدع اور خبر کی بحث میں جو وہاں گزرا تھا مبتدع کی خبر کی جو اقسام تھی جو احکام تھے جو شرائط تھیں وہ ساری یہاں پر بھی جاری ہوں گی بھئی آگے دیکھئے وَلَاكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَسْمِهَا حَالَ كَوْنِهِ مَعْرِفَةً جی مطن میں آیا تھا وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً اور قرآنہ کی خبر مقدم ہو جاتی ہے مَعْرِفَةً کس حال میں مَعْرِفَا ہونے کی حالت میں صاحبِ جامی نے وہ کے بعد لَاكِنَّ نِکَال لیا وَلَاكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ بتلانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماقبل سے استدراک ہے ماقبل سے استدراک ہے استدراک کہتے ہیں ماقبل کلام سے ایک وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا ماقبل کلام سے ایک وہم پیدا ہو اور اس وہم کو لَاكِنَّ وغیرہ کے ذریعے دور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استدراک تو ماقبل میں بتایا کہ کانا کی خبر کا معاملہ مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے تو اس سے وہم پیدا ہوا کہ شاید تمام معاملات میں اسی طرح ہے دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں لیکن بتایا نہیں ایک فرق ہے دونوں میں وہ کیا کہتے ہیں مگر یہ کہ جو کانا کی خبر ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے کانا کے اسم پر معرفہ ہونے کی حالت میں کانا کی خبر کانا کے اسم پر مقدم ہو جاتی ہے معرفہ ہونے کی حالت میں حالانکہ مبتدہ کی خبر معرفہ ہونے کی حالت میں مبتدہ پر مقدم نہیں ہو سکتی اور نہیں معرفتن منصوب آیا تھا مطن میں وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَتًا یہ منصوب کیوں ہے صاحبِ جامعی نے بتلا دیا اَيْحَالَ كَوْنِهِ مَعْرِفَتًا معرفہ ہونے کے حالت میں بتلا دیا کہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَسْمِهَا لیکن کانا کی خبر و کانا کے اسم پر مقدم ہو جاتی ہے حَالَ كَوْنِهِ مَعْرِفَتًا معرفہ ہونے کی حالت میں حقیقتن اور حکمن یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہ ذرا اپنے سامنے ذرا لکھئے عبارت بھئی لکھئے بھئی زیدن زیدن العالم توجہ ہے دیکھو یہ زیدن ہے مبتدہ اور العالم اس کی خبر معرفہ آگئی اور جب مبتدہ کی خبر معرفہ آجائے تو پھر مبتدہ کو مقدم رکھنا اور خبر کو مؤخر ہی رکھنا واجب ہے اس خبر کو اس العالم کو آپ زید پر مقدم نہیں کر سکتے اسی کے آگے ایک اور جملہ لکھئے رجلن عالم خیرن خیرن من جاہلن من جاہلن رجلن عالم خیرن من جاہلن رجلن عالم عالم آدمی خیرن من جاہلن وہ جاہل سے بہتر ہے عالم آدمی جاہل سے بہتر ہے آپ دیکھو اس کے اندر یہ رجلن یہ ہے مبتدہ اور یہ عالمن اس کی صفت ہے توجہ ہے اور یہ خیرن یہ ہے خبر اور یہ من جاہلن یہ جار مجرور متعلق ہے خیرن سے جار مجرور آپ نے پڑا ہے کہ وہ آٹھ چیزوں سے متعلق ہوتا ہے یا وہ فیل سے متعلق ہوگا یا مصدر سے یا اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ یا اس میں تفضیل یا مبالغے کا سیغہ یا اس میں فیل تو دیکھو اس کے اندر ایک اس میں تفضیل بھی آیا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ خیر کیا ہے اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کی کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں کبھی وہ من کے ساتھ ہوگا کبھی الف لائم کے ساتھ اور کبھی اضافت کے ساتھ تو یہاں یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ جار مجرور خیرن کے ساتھ متعلق ہیں اب دیکھو رجلن ہے مبتدہ لیکن وہ نکیرہ ہے وہ نکیرہ ہے نیز دیکھئے خیرن من جاہلین یہ خیرن ہے خبر اور یہ بھی نکیرہ ہے توجہ ہے لیکن دونوں کے اندر تخصیص ہے بھئی دونوں کے اندر تخصیص ہے رجلن کی صفت کیا آئی عالم معلوم ہوا رجل سے ہر آدمی نہیں مراد بلکہ کونسا آدمی مراد ہے رجلِ عالم مراد ہے یاد رکھو نکیرہ کی جب صفت آ جائے تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے نکیرہ کی صفت آ جائے تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے دیکھو کس طرح ادھر دیکھو جب میں نے کہا رجلن یہ دنیا کے ہر رجل پر صادق آ رہا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے عالم نہ ہو لیکن جب میں اس کی صفت لیایا رجلن عالم اب یہ صرف اس رجل پر صادق آئے گا جو عالم ہوگا جو غیر عالم ہوگا اس پر صادق نہیں تو دیکھو افراد کم ہو گئے فرض کرو مثلا پہلے یہ تین عرب لوگوں پر صادق آ رہا تھا اب یہ چند لاکھ لوگوں پر صادق آئے گیا تو دیکھو افراد کم ہو گئے اس کو کہتے ہیں تخصیص کیا کہتے ہیں تخصیص تو معلوم ہوا یہ رجلون نکیرہ مخصصہ ہے معرفہ نہیں ہے معرفہ نہیں تو مبتدہ بھی نکیرہ مخصصہ اور یاد رکھو کیونکہ خیروں کا کیا معنی بہتر بھئی کس چیز سے بہتر بتلایا من جاہل جاہل سے بہتر تو یہ جار مجرور جب خیر سے جڑ گئے اس کے اندر بھی تخصیص آ گئی کیا آ گئی تخصیص آ گئی اس نے بتلا دیا کہ ہر چیز سے بہتر یہاں مراد نہیں ہے بلکہ جاہل سے بہتر مراد ہے تو کیا آ گئی تخصیص تو مبتدہ بھی نکیرہ مخصصہ اور خبر بھی نکیرہ مخصصہ یاد رکھو ادھر دیکھئے صاحب کافیہ نے جہاں یہ ذابطہ بیان کیا تھا وہاں مبتدہ اور خبر کی بحث میں انہوں نے کہا تھا کہ مبتدہ اور خبر جب دونوں معارفہ ہوں یا دونوں متصاویین ہوں یعنی برابر ہوں کس چیز میں تخصیص کے اندر تو اس وقت مبتدہ کو مقدم رکھنا اور خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہے جیسے اس مثال کے اندر ہے رجلون عالمون رجلون مبتدہ ہے لیکن یہ نکیرہ مخصصہ ہے اور خیرون یہ بھی نکیرہ ہے لیکن یہ نکیرہ مخصصہ ہے تو دونوں نکیرہ مخصصہ ہونے میں برابر ہو گئے مبتدہ بھی نکیرہ مخصصہ خبر بھی نکیرہ مخصصہ تو اس قسم کے موقع پر بھی مبتدہ کو مقدم رکھنا اور خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہے توجہ ہے اس لیے کیونکہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے اگر آپ خیرون من جاہلین کو مقدم کر دیں گے اور رجلون عالمون مبتدہ کو مؤخر کر دیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ جو مقدم ہے یہ خبر ہے وہ یہی سمجھے گا جو مقدم ہے یہ مبتدہ ہے کیونکہ یہ بھی نکیرہ مخصصہ ہے اور وہ جو مؤخر ہے وہ خبر ہے کیونکہ وہ بھی نکیرہ مخصصہ ہے حاصل کلام کیا کہ مبتدہ اور خبر کے اندر اگر دونوں معارفہ ہوں تب بھی مبتدہ کو مقدم رکھنا واجب اور اگر دونوں نکیرہ مخصصہ ہوں مبتدہ اور خبر تو بھی مبتدہ کو مقدم رکھنا واجب ہے جبکہ کانہ کی خبر اگر کمعارفہ آگئی تو بھی اس خبر کو کانہ کی اسم پر مقدم کر سکتے ہیں جبکہ دونوں میں یہ دونوں میں سے ایک پر اعراب لفظی ہو کیونکہ اعراب سے پتہ چل جائے گا رفع جس پر بھی آ رہا ہوگا پتہ چل جائے گا یہ ہے کانہ کا اسم اور نصب جس پر آ رہا ہوگا پتہ چل جائے گا یہ ہے کانہ کی خبر تو کانہ کی خبر جب معارفہ ہو تو اس کو کانہ کی اسم پر مقدم کرنا جائز تو اسی طرح کانہ کا اسم اگر نکرہ مخصصہ ہو اور کانہ کی خبر بھی نکرہ مخصصہ ہو تو اس کو بھی کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے توجہ ہے تو اس کو تو صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کیا نہیں توجہ صاحب کافیہ نے کیا فرمایا تھا مبتدہ خبر کی بحث میں اگر مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں متصاویین ہوں یعنی دونوں نقرہ مخصصہ ہوں تو مبتدہ کی خبر کو مبتدہ پر مقدم نہیں کر سکتے اور کانا کی خبر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کانا کی خبر مقدم ہو جاتی ہے معرفہ ہونے کی حالت میں بھئی نکرہ مخصصہ ہونے کی حالت بھی تو سات قید لگائیں معرفہ ہونے کی حالت میں بھی مقدم ہو جاتی ہے اور نکرہ مخصصہ ہونے کی حالت میں بھی مقدم ہو جاتی ہے اپنے اسم پر تو اس کو تو صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں کیا انہوں نے تو صرف معرفتن کہا حالانکہ اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو صاحبِ جامی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی معرفہ ہونا عام ہے چاہے حقیقتن معرفہ ہو چاہے حکمن معرفہ ہو تو جب معرفہ ہونا ہم نے عام کر دیا چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن تو نکرہ مخصصہ وہ بھی حکمن معرفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے بھئی جیسے مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے نکرہ مخصصہ بھی اسی کے حکم میں ہے وہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے توجہ ہے مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے اور نکرہ مخصصہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے یا نہیں نکرہ مخصصہ بھی مثال آپ نے لکھی رجلن عالمون یہ کیا بن رہا ہے مبتدہ بن رہا ہے تو معلوم ہوا نکرہ مخصصہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو معارفہ کا ہے اور معارفہ تو مبتدہ بن سکتا ہے تو نکرہ مخصصہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو نکرہ مخصصہ حقیقتاً تو نہیں معارفہ لیکن حکم کے اعتبار سے یہ بھی کس کی طرح ہے معارفہ کی طرح ہے تو یہاں جو معارفہ کا لفظ آیا وہ عام ہے معارفہ چاہے حقیقتن ہو اور چاہے حکمن ہو جیسے نکرہ مخصصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں معارفتن حقیقتن اور حکمن وہ معارفہ چاہے حقیقتن ہو یا حکمن ہو کن نکرہ تلمخصصتی یہ معارفہ حکمن کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ معارفہ حکمن ہو جیسے کن نکرہ تلمخصصتی جیسے وہ نکرہ جس میں تخصیص لائی گئی ہو جس میں تخصیص ہو بھئی کیوں یہ کانا کی خبر کو کانا کی اسم پر کیوں مقدم کر سکتے ہیں میں نے پوری تقریر کر دیا وہ ہی ساری تقریر صاحب جامعی بھی کریں گے کیوں مقدم کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہے اعراب سے فرق ہو جائے گا وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِقْتِلَافِ اسمِہا وَخَبْرِهَا فِي الْعَعْرَابِ اس وجہ سے کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر وہ مختلف ہوتے ہیں لہٰذا التباس نہیں ہوگا ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ ایک کا دوسرے کے ساتھ التباس اور اشتباہ نہیں ہوگا اعراب سے پتا چل جائے گا وَذَلِكَ اِذَا قَانَ الْعَعْرَابِ بھئی کس وقت جب دونوں میں اعراب لفظی ہو یا دونوں میں سے ایک میں اعراب لفظی ہو وہی بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ اِذَا قَانَ الْعَعْرَابُ فِيهِمَا جس وقت اعراب ان دونوں میں اَوْ فِي أَحَدِهِمَا یا دونوں میں سے ایک کے اندر لفظیاں اعراب کونسا ہو لفظی ہو یعنی ہم اس پر تلفز کریں نَحْوُ كَانَ الْمُنْتَلِقَ زَيْدٌ یہاں دونوں میں اعراب لفظی ہے المنتلقہ پر نصب کا میں تلفز کر رہا ہوں اور زیدن پر میں رفع کا تلفز کر رہا ہوں اعراب سے پتا چل رہا ہے کہ المنتلقہ یہ کانا کی خبر مقدم ہے اور زیدن یہ کانا کا اسم مؤخر ہے اَوْ كَانَ هَازَا زَيْدٌ یہ ہے جس کے اندر ایک کے اندر اعراب لفظی ہے ہازا یہ تو اس میں اشارہ ہے یہ مبنی ہے تو اس پر اعراب محلن ہے اور زیدن اس پر اعراب لفظی ہے لیکن ایک پر بھی اعراب لفظی آئے اسے پتا چل جائے گا زیدن پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع اس نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے کانا کا اسم کیونکہ کانا کے اسم مرفو ہوتا ہے خبر تو منصوب ہوتی ہے اور اگر اس زید پر میں نصب پڑھتا تو یہ نصب بتلا دیتا کہ یہ کانا کی خبر ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ کانا کا اسم ہے تو کہتے ہیں دونوں میں اعراب لفظی ہو جیسے کانا المنتلق زیدن یا دونوں میں سے ایک میں اعراب لفظی ہو جیسے کانا ہازا زیدن جی المنتلق کا معنی چلنے والا کانا المنتلق زیدن زید جو تھا چلنے والا تھا انہی زید چل رہا تھا ترتیب درست کر لیں اس وقت تو خبر کو مقدم کیا ہے خبر کو مؤخر کر دیں کانا زیدن المنتلق زید اور پھر حسر بھی لے آئیں کیونکہ خبر معرفہ ہو تو حسر آ جاتا ہے زید ہی چل رہا تھا زید ہی چل رہا تھا جی او کانا ہازا زیدن اور زید یہ تھا آگے دیکھیں بخلاف المبتدع والخبر بخلاف مبتدع اور خبر کے وہاں خبر جب معرفہ ہو یا نکرہ مخصصہ ہو اس کو مبتدع پر مقدم نہیں کر سکتے جب دونوں نکرہ مخصصہ ہوں تو کہتے ہیں بخلاف مبتدع اور خبر کے فَإِنَّ الْإِعْرَابَ فِيهِمَا لَا يَسْلُحُ لِلْقَرِينَةِ اس لی کیونکہ ان دونوں کے اندر جو اعراب ہے وہ قرینہ ہونے کی سلاحیت نہیں رکھتا بھئی کانا کی اسم اور خبر میں فرق کس کے ذریعے ہوگا اعراب کے ذریعے تو اعراب قرینہ بن جائے گا قرینہ کسے کہتے ہیں میں کئی دفعہ بطلا چکا ہوں القرینہ تو ہوا امرو یشیرو الالمطلوب جو چیز بھی مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اسے کیا کہتے ہیں قرینہ مثلا میں نے کہا کان المنتلق زیدن آپ کو پتا چل گیا کہ المنتلق کانا کی خبر مقدم ہے اور زیدن کانا کا اسم تو اس نے میرے مقصود یعنی متقلم کا مقصود مخاطب کو پتا چل گیا کہ متقلم زید کو کانا کا اسم بنا رہا ہے اور المنتلق جو مقدم ہے اس کو کانا کی خبر تو جو بھی چیز متقلم کے مقصود اور ارادے کو ظاہر کر دے اس کو قرینہ کہتے ہیں تو مبتدہ اور خبر میں تو دونوں پر رفع آ رہا ہے تو وہاں وہ رفع جو ہے وہ قرینہ نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں پر رفع ہے بھئی تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور قرینہ چاہیے ہوگا اور اور قرینہ تو عموما نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی اور قرینہ موجود ہو پھر وہاں مقدم کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِعْرَابَ فِيهِمَا لَا يَسْلُحُ لِلْقَرِينَةِ اس لیے کیونکہ ان دونوں کے اندر اعراب جو ہے یعنی مبتدہ اور خبر میں اعراب جو ہے لَا يَسْلُحُ لِلْقَرِينَةِ وہ صلاحیت نہیں رکھتا قرینہ ہونے کی لِتفاقِهِمَا فِيهِ اس لیے کیونکہ ان دونوں کا اتفاق ہے کس کا اتفاق ہے مبتدہ اور خبر کا لِتفاقِهِمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں کا مبتدہ اور خبر دونوں کا اتفاق ہے فِيهِ اَفِلْعَرَابِ کس کے اندر اعراب میں اعراب قرینہ نہیں بن سکتا کیونکہ اعراب میں تو دونوں کا اتفاق ہے دونوں پر رفع آ رہا ہے بَلَّا بُدَّ مِن قَرِينَةٍ رَافِعَةٍ لِلُبْسٍ بلکہ ضروری ہے ایسے قرینے کا ہونا رَافِعَةٍ لِلُبْسٍ لُبْس کہتے ہیں اشتباہ کو بھئی اشتباہ اور شک بھئی شک اور شبہ بَلَّا بُدَّ مِن قَرِينَةٍ بلکہ ضروری ہے ایسا قرینہ رَافِعَةٍ لِلُبْسٍ جو اشتباہ کو دور کر دے دونوں پر رفع ہے اس رفع سے تو پتہ نہیں چلے گا کون مبتدہ ہے اور کون خبر توجہ ہے لہذا کوئی اور قرینہ چاہیے جو التباس کو دور کر دے تو اگر کوئی اور قرینہ ہو تو پھر اس وقت پھر اس وقت مبتدہ کی خبر معرفہ ہونے کے باوجود آپ مقدم کر سکتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَنْتَفَلْ اِعْرَابُ فِسْمِ کَانَ وَخَبَرِهَا جَمِيعًا اور اسی طرح ہے جب اعراب منتفی ہو جائے یعنی اعراب لفظی جو ہے منتفی ہو جائے فِسْمِ کَانَ وَخَبَرِهَا جَمِيعًا کانہ کے اسم اور خبر دونوں میں جب اعراب لفظی کانہ کے اسم میں بھی منتفی ہے اور کانہ کے خبر میں بھی منتفی ہے تو اب یہاں پر بھی کوئی قرینہ نہیں جو یہ بتلائے کہ کانہ کے خبر کیا ہے اور کانہ کا اسم کیا ہے تو اس صورت میں بھی کانہ کے خبر کو کانہ کے اسم پر مقدام نہیں کر سکتے یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ اِذَنْتَفَلْ اِعْرَابُ فِسْمِ کَانَ وَخَبَرِهَا جَمِيعًا اور اسی طرح ہے جب اعراب منتفی ہو جائے یعنی اعراب لفظی منتفی ہو جائے کانہ کے اسم اور کانہ کی خبر میں جميعًا یعنی کٹھا یعنی دونوں کے اندر وَلَا قَرِينَتَهُ نَاكَ اور وہاں کوئی اور قرینہ بھی نہ ہو تو لا يجوز تقدیم الخبر تو اس وقت اس کانہ کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں نحو مثال کے طور پر کان الفتہ حازہ تو دیکھو الفتہ کے اندر بھی اعراب تقدیری یہ اسم مقصور ہے جس کے آخر میں لف مقصورہ آتا ہے اور حازہ یہ تو مبنی ہے اس کے اندر بھی اعراب اسم اعراب محلن آتا ہے تو لفظی اعراب دونوں میں منتفی ہوا تو اب کانہ کی خبر کو کانہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا کان الفتہ حازہ الفتہ یہ ہے کانہ کا اسم اور حازہ یہ ہے کانہ کی خبر ہے بھئی فتہ میں نے بتایا جوان کو کہتے ہیں کان الفتہ حازہ وہ جوان یہ تھا مثالیں کسی شخص نے بہادری دکھائی تھی کسی موقع پر اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ وہ جوان کون تھا بھئی جس نے بہادری دکھائی تو آپ کہتے ہیں کان الفتہ حازہ وہ جوان یہ تھا آگے دیکھئے بھئی مطن مطن پہلے دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُهُ اور کبھی کبھار کانہ کی خبر کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے کس کی بات چل رہی ہے کانہ کی خبر کی تو کیا کہا عاملُهُ اس کا عامل یعنی کانہ کی خبر کا جو عامل ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے بھئی کانہ کی خبر کے اندر عامل کیا ہوگا کانہ ہی تو ہے کون ہے کانہ عامل ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُهُ اور کبھی کبھار کانہ کی خبر کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے یعنی کانہ کو حضف کر لیا جاتا ہے فی مثلی اس جیسی مثالوں میں اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ مَجْزِيُّونَ جَزَا يَجْزِي سے ہے جَزَا يَجْزِي کا معنی بدلا دینا اور یہ اسی سے اس میں مفعول ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے رَمَا يَرْمِي رَمِيًا فَهُوَا رَمِن وَرُمِيًا يُرْمَا رَمِيًا فَذَاقَ مَرْمِيُّونَ یا مرمیون اس میں مفعول ہے یہاں بھی اسی طرح ہے مَجْزِيُّونَ اور اسی کے پھر جمع وونون کے ساتھ بنا لی مَجْزِيُّونَ تو مجزیون جس کو بدلا دیا جائے تو کہتے ہیں اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ لوگوں کو بدلا دیا جائے گا ان کے اعمال کے ساتھ یعنی جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح لوگوں کو بدلا دیا جائے گا اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے تو بدلا بھی اچھا ہوگا وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ اور اگر ان کے اعمال برے ہوئے تو بدلا بھی برا ہوگا مَنَا سمجھ میں آگیا تو اس قسم کی مثالوں میں دیکھو اب کیا آیا اِنْ خَيْرًا اصل میں کیا ہے اِنْ کَانَ عَمَلُهُمْ خَيْرًا تو یہ خیرن کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اس کانا کو حضف کر لیا گیا اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ دیکھو یہاں سے کانا کو حضف کر لیا گیا تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُهُ اور کبھی کبھار کانا کی خبر کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے فِي مِسْلِ اس جیسی مثالوں میں اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِعْمَالِهِمْ لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے عامل کے ساتھ یعنی لوگوں کو ان کے عامل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ اگر ان کے عامل اچھے ہوئے تو اچھا بدلہ ملے گا اور اگر ان کے عامل برے ہوئے تو برا بدلہ ملے گا وَيَجُوزُ فِي مِسْلِحَا اَرْبَعَةُ اَوْجُوْهِن اور جائز ہے اس جیسی مثالوں میں اَرْبَعَةُ اَوْجُوْهِن چار وجہیں اس جیسی مثالوں میں چار وجہیں جائز ہیں یعنی چار طرح اس کو پڑھنا جائز ہے کس طرح دیکھو اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ آگے آ رہا ہے وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ جو ترکیب اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ میں ہوگی وہی اِنْ شَرًا فَشَرٌ میں ہوگی لہذا اس کو تو چھوڑ دیں صرف اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ کو دیکھیں اس میں دیکھو پہلا خیرن منصوب ہے اور دوسرا خیرن مرفوع ہے تو یہاں چار وجہیں جائز ہیں ایک یہ صورت کہ پہلا لفظ کیا ہو منصوب اور دوسرا مرفوع دوسری صورت دونوں پر نصب پڑھیں اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا دونوں پر نصب پڑھیں تیسی صورت دونوں پر رفع پڑھیں اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ اور چوتھی صورت یہ ہے اس کے برعکس کر دیں جو کتاب میں ہے کتاب میں پہلا منصوب ہے اور دوسرا مرفوع آپ پہلے کو مرفوع کر دیں اور دوسرے کو منصوب اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرًا تو یہ چار وجہیں جائز ہیں کونسی وجہیں پہلی وجہ کیا اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ دوسری وجہ کیا دونوں پر نصب پڑھیں اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا دونوں پر رفع پڑھیں اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ پہلے پر رفع پڑھیں دوسرے پر نصب اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرًا یہ چار وجہیں پڑھنا جائز ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُهُ اَيْ عَامِلُ خَبَرِ كَانَ اور کبھی کبار یاد رکھو یہ جو عامِلُهُ کی ہاظ امیر ہے یہ راجے ہے مقبل میں جو خبر آیا تھا خبر کانا وَأَخَوَاتِهَا کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے کوئی عبارت یوں بن گئی وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُ خَبَرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا کانا اور اس کی اخوات کے خبر کے عامل کو حضف کرنا جائز ہے اور عامل کیا ہے کانا اور اس کے اخوات کیونکہ ان کی خبر ہے تو وہی عامل ہوں گے تو حاصلِ کلام کیا ہوا معلوم ہوا کہ کانا اور اس کے اخوات کو حضف کرنا جائز ہے کانا اور اس کے اخوات کو حضف کرنا جائز ہے حالانکہ اور شارحین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ صاحبِ کافیہ کی کام مطلقا عاملُهُ کی ہاظ امیر کو خبر کانا وَأَخَوَاتِهَا کی طرف لوٹانا صحیح نہیں کیونکہ صرف کانا کو حضف کرنا جائز ہے کانا کے اخوات کو حضف کرنا جائز نہیں توجہ ہے عاملُهُ کی ہاظ امیر کس کو لٹائی خبر کانا وَأَخَوَاتِهَا کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا جو عامل ہے اس کو حضف کرنا جائز اور وہ تو کیا ہے کانا ہے اور اس کے اخوات تو اس سے پتا چلا سب کو حضف کر سکتے ہیں حالانکہ سب کو نہیں حضف کر سکتے ہیں صرف کانا کو حضف کرنا جائز ہے اس کے اخوات کو حضف کرنا جائز نہیں تو صاحب جامعی اس کا جواب دیں گے کہ بھئی عاملہو کی ہا زمیر یہ صرف خبر کانا کو آپ لوٹائیں اس کے اخواد کی خبر کی طرف نہ لوٹائیں توجہ ہے تو اس سے صرف کانا کی خبر مراد ہے بھئی کیا قرینہ ہے کانا کی خبر کا الگ تو ذکر آیا ہی نہیں کانا اور اس کی اخواد کی خبر کا ذکر آیا ہے تو آپ صرف کانا کی خبر کی طرف کیسے اس امیر کو لوٹا سکتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں محشی حضرات یہاں قرینہ موجود ہے قرینہ یہ یہ جو مثال آئی یہاں پر اس میں صرف کانا حضف ہے کانا کے اخواد حضف نہیں تو مثال سے پتا چل رہا تھا کہ یہاں سب کی خبروں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ صرف کس کی خبر کی بات ہو رہی ہے کانا کی خبر کی بات ہو رہی ہے کہ کانا کی خبر کا جو عامل ہے یعنی کانا اس کو حضف کرنا جائز ہے کس نے پتا چلا یہ جو آگے مثال ذکر کی یہ اس پر قرینہ ہے تو کہتے ہیں یعنی کانا کی خبر کا جو عامل ہے اس کو حضف کرنا جائز ہے بھئی کانا کی خبر کا عامل کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا کانا وہ خود کانا ہے بھئی کانا کی خبر کا عامل کانا کی خبر کو نصب کون دیتا ہے کانا ہی تو دیتا ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا کانا اور وہ کانا کی خبر کا عامل جو ہے وہ کانا ہے لَا خَبَرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا یعنی کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا عامل مراد نہیں ہے متن میں آیا وَقَدْ يُحْزَفُ عَامِلُهُ اور کبھی کبھار اس کے عامل کو حضف کر دیا جاتا ہے کس کے عامل کو مطلع ہے اَعَامِلُ خَبَرِ كَانَ کانا کے خبر کے عامل کو آگے آیا لَا خَبَرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا عامل مراد نہیں ہے یعنی سب کا عامل مراد نہیں ہے صرف کس کا عامل مراد ہے کانا کی خبر کا عامل مراد ہے عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لَا خَبَرِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا کانا اور اس کے آخواد کے خبر کا عامل نہیں بھئی وہ مراد نہیں ہے لینہ لا يحضف من هذه الافعال الا کانا اس لیے کیونکہ ان افعال میں سے حضف نہیں کیا جاتا الا کانا سوائے کانا صرف کانا کو حضف کیا جاتا ہے بھئی سوال کانا کو کیوں حضف کرتے ہیں کہتے ہیں کسرت استعمال کی وجہ سے کانا کسیر الاستعمال ہے ایک لفظ کسرت سے آپ استعمال کرتے ہیں تو کسرت چاہتی ہے کہ لفظ کو حلقہ ہونا چاہیے تاکہ جلدی سے ادا ہو جائے تو تخفیف کے لیے حضف کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کانا کو کیوں حضف کرتے ہیں کسرت استعمال کی وجہ سے کیونکہ کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو حلقہ ہونا چاہیے زبان پر جلدی سے ادا ہو جائے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَ اَخْتَصَتْ بِهَادَ الْحَزْفِ اور کانا جو ہے وہ اس حضف کے ساتھ خاص ہے اختصت پڑھ لیں چاہے اختصت فیل مجھول پڑھ لیں اختصت کا معنی خاص ہونا بھی اور اختصت کا معنی خاص کرنا بھی توجہ ہے تو اگر آپ خاص ہونا فیل لازم بناتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو تو پھر اختصت پڑھیں اِنَّمَ اختصتْ کانا کہ کانا خاص ہے بِهَادَ الْحَزْفِ کس کے ساتھ اس حضف کے ساتھ اور آپ اگر اس کو فیل مجھول سے پڑھتے ہیں اختصت کا معنی خاص کرنا تو اختصت اختصت جس کو خاص کیا گیا ہے تو پھر اس کو مجھول پڑھیں وَإِنَّمَ اختصتْ بِهَادَ الْحَزْفِ کانا کو خاص کیا گیا ہے اس حضف کے ساتھ لِكَسْرَتِ اِسْتِعْمَالِهَا اس کے کسرتِ استعمال کی وجہ سے فی مثلی اس جیسی مثالوں میں اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِعْمَالِهِمْ لوگ بدلہ دیے جائیں گے اپنے عمال کے مطابق اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ اگر ان کے عمال اچھے ہوئے تو اچھا بدلہ ملے گا وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ اور اگر عمال ان کے برے ہوئے تو برا بدلہ ملے گا یاد رکھیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے بھئی یہ حدیث ہے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے حدیث میں آیا ہے اَلْ مَرْءُ مَجْزِيُّنْ بِعْمَلِهِ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ تو حدیث میں اَنَّاسُ مَجْزِيُّنَ جَمْع کے ذکر نہیں ہے اَلْ مَرْءُ مَجْزِيُّنْ بِعْمِلِهِ مَرْءُ آدمی اَلْ مَرْءُ مَجْزِيُّنْ بِعْمَلِهِ آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اَنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ تو بعضوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے حضور کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے انہوں نے فرمایا اَلْ مَرْءُ مَجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ تو یہ حدیث موقوف ہے کیا ہے حدیث موقوف یاد رکھنا حدیث تین قسم پر ہے ایک حدیث مرفوع ایک حدیث موقوف اور ایک حدیث مقتوع حدیث مرفوع کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو قول ہو اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے اگر صحابی کا قول ہے پھر حدیث مرفوع نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں حدیث موقوف ہے توجہ ہے اور اگر تابعی کا قول ہو تو پھر کہتے ہیں یہ حدیث مقتوع ہے مقتوع کاف دو نقطوں والا ہے طوا ہے توازواء اور وَوْا وَرْعَيْن مقتوع تو حدیث مرفوع حضور علیہ السلام کا قول حدیث موقوف صحابی کا قول اور حدیث مقتوع تابعی کے قول کو کہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ حدیث موقوف ہے حدیث مرفوع نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي مِسْلِحَا اور اس جیسی مثالوں میں جائز ہیں اس جیسی مثالوں سے کیا مراد ہے وہ اب صاحبِ جامعی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اَيْفِي مِسْلِحَا ذِهِ سُورَتِي اس جیسی صورتوں میں اس جیسی یعنی اس جیسی صورت جن جملوں میں آئے ان میں جائز ہے بھئی اس جیسی صورت سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَهِيَا اور وہ یہ اَيْيَجِعَ بَعْدَ اِن اسمُن وہ یہ کہ اِن کے بعد ایک اسم آئے سُمَّ فَاعُن پھر کیا آئے فَاعُن اَسِی فَاعْدَ حَسْمُن جس کے بعد کوئی اسم ہو توجہ ہے دیکھو اِن خیرن فَخیرن اِن آیا اِن کے بعد خیرن ایک اسم آیا پھر اس کے بعد فَاعِ اور پھر فَاع کے بعد ایک اسم آیا تو اس جیسی صورتوں میں جہاں اِن کے بعد ایک اسم آئے اور پھر فَاع آئے اور فَاع کے بعد ایک اسم آئے اس جیسی مثالوں میں اس جیسی صورتوں میں چار وجہیں پڑنا جائز ہیں یا دونوں پر رفع پڑو یا دونوں پر نصب پڑو یا اول پر رفع دوسرے پر نصب یا اول پر نصب اور دوسرے پر رفع پڑو تو کہتے ہیں اس جیسی صورت میں وہیہ اور وہیہ دیکھو کیا آئے ان کے بعد اسم کیسے پڑھیں گے یہ کہ ان کے بعد اسم آئے دیکھو فاؤن ہے نکیرا فاؤن ہے نکیرا اور اس کے بعد آ رہا ہے بعدہا اسمن بعدہا اسمن یہ بعدہا یہ ہے خبر مقدم تو یہ بعدہا یہ ہے خبر مقدم یہ خبر مقدم ہے اور بعدہ مزاف ہے اور حازمیر مزافن علیہ ہے اور مزاف مزافلے مل کر آپ نے پڑھا ہے یہ قبلو بعدو کیا واقع ہوتے ہیں یہ مفولفی واقع ہوتے ہیں اور مفولفی کے لئے عامل چاہیے تو ان کے لئے عامل ثابتن نکالیں گے جیسے زیدن فددار ترکیب کیسے کرتے ہیں آپ زیدن مبتدہ اور فددار جار مجرور مل کر کسے مطالق ثابتن سے اور وہ خبر بن جاتی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ بعدہا یہ ظرف ہے مزاف مزافلے مل کر ظرف ہے مفولفی ہے ثابتن کے لئے اور ثابتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے مبتدہ کو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اور اسمن جو آگے آ رہا ہے وہ ہے مبتدہ مؤخر تو بعدہا ہے خبر مقدم اور اسمن ہے مبتدہ مؤخر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور یہ فاؤن کے بعد جملہ اسمیہ آیا فاؤن کے بعد اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہاں پر بھی یہ بعدہ اسمن یہ پورا جملہ فاؤن کے لئے صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو دیکھو کہتے ہیں سم فاؤن پھر ایسی فاؤن پھر پیچھے کیا تھا وَهِيَا أَنْ يَجِئَا بَعْدَ اِن اسمن اور وہ یہ کہ ان کے بعد اسم آئے سم فاؤن بَعْدَ حَسمن پھر ایسی فاؤن آئے جس کے بعد اسم ہو پھر ایسی فاؤن جس کے بعد اسم ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر جائز ہیں اَرْبَعَتُ اَوْجُوْهِن چار وجہیں پہلی وجہ کیا جو متن میں ہے کیا تھی اِن خیران فَخیرون پہلے پر نصب ہے اور دوسرے پر رفع وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں چار وجہیں جائز ہیں نصب الاول ورفع الثانی پہلے کا نصب اور دوسرے کا رفع وَهُوَ أَقْوَاهَا اور یہ ان وجوہ میں سب سے قوی وجہ ہے یعنی سب سے قوی ہے سب سے آعلا ہے بھئی یاد رکھنا چار وجہیں تو جائز ہیں لیکن سب ایک درجے کی نہیں ہیں بلکہ ان میں حضف کو دیکھا جائے گا جتنا حضف جس میں زیادہ ہوگا اتنی ہی وہ ضعیف ہوگی وہ کمزور ہوگی وہ ترکیب بھئی اور جتنا حضف کم ہوگا وہ اتنی ہی اعلی درجے کی ترکیب ہوگی وہ اعلی صورت ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو دار و مدار کس پر ہے حضف پر ہے حضف کم ہوگا تو وہ اعلی صورت ہے اور حضف زیادہ ہوگا تو وہ ادنا صورت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ أَقْوَاهَا اور یہ صورت جو ہے یعنی اول پہ نصب ہے اور دوسرے پہ رفع ہے وَهُوَ أَقْوَاهَا یہ ان تمام صورتوں میں سب سے قوی صورت ہے اب ترکیب ذکر کر رہے ہیں ترکیب کیا ہے دیکھو بھئی مطن میں کیا آیا تھا اِن خیرن فَخَيْرُن بھئی پہلے سمجھ لو یہ اِن خیرن فَخَيْرُن پہ ذرا نظر رکھو یاد رکھو اِن کے بعد تو ہم نے ہر حال میں کانہ کو نکالنا ہے کیونکہ اِن حرف شرط ہے اور حرف شرط جو ہے یہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل نہیں ہوتا تو یہاں پر تو ہے اِن خیرن یہ خیرن پر اِن داخل ہو رہا ہے حالانکہ اسم پر تو اِن داخل نہیں ہوتا تو اِن کے بعد ہم نے ہر حال میں کانہ کو نکالنا ہے اور پھر اِن کے بعد اگر منصوب ہوا توجہ ہے تو پھر اس کو کانہ کی خبر بنائیں گے جیسے ہے اِن خیرن اِن کے بعد کیا نکالا کانہ اور یہ خیرن کو کیا بنانا ہے کانہ کی خبر تو پھر کانہ کو بھی نکالنا پڑے گا اور کانہ کے اسم کو بھی محضوف نکالنا پڑے گا تو اِن کے بعد کانہ ہم نے ہر حال میں نکالنا ہے تو اگر اِن کے بعد منصوب ہے تو پھر محضوف کس کو نکالیں گے کانہ کو بھی نکالیں گے اور کانہ کے اسم کو بھی نکالیں گے اور یہ جو فا ہے نا فا کے بعد کانہ نکالنے کی کوئی حاجت نہیں تو اگر فا کے بعد مرفو ہے مرفو ہے تو پھر بس اس کے لئے متدہ محضوف نکال لو توجہ ہے اور اگر فا کے بعد بھی منصوب ہے تو پھر وہاں پر بھی کیا کرنا پڑے گا آپ کو کانا کو بھی نکالنا پڑے گا اور کانا کے اسم کو بھی کیونکہ جو منصوب ہے وہ تو کانا کی وجہ سے منصوب ہے توجہ ہے پھر دہراؤ بھئی پھر دہراؤ ان کے بعد ہم نے ہر حال میں کانا نکالنا ہے کیونکہ ان فیل پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل نہیں ہوتا اس کے بعد دیکھیں گے ان کے بعد جو آگے اسم ہے وہ مرفو ہے یا منصوب اگر وہ منصوب ہے تو اسے کیا بنا دو کانا کی خبر اور کانا اور اس کے اسم کو محضوف نکال لو اور اگر ان کے بعد والا مرفو ہے تو اس مرفو کو کیا بنا دو اس کو بنا دو کانا کا اسم اور کانا اور کانا کی خبر کو محضوف نکال لو توجہ ہے اور فا کے بعد کیا دیکھو فا کے بعد اگر مرفو ہے تو پھر وہاں کانا نکالنے کی ضرورت نہیں وہاں صرف مبتدہ نکالو اور اس کو اس کی خبر بنا دو اور اگر فا کے بعد منصوب ہے تو منصوب تو کانا کی خبر ہوتی ہے تو پھر وہاں پر بھی کانا اور کانا کے اسم کو محضوف نکالنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اربعات اوجوہین اس میں چار وجہیں جائز ہیں نصب الاول ورفع الثانی اول کا نصب اور دوسرے کا رفع وہو اقواہ اور یہ ان وجوہ میں سب سے قوی وجہ ہے اے ان کانا عملہ خیرا ان خیران فجزاؤہو خیرون مطن میں کیا تھا ان خیران فخیرون بس ذرا کاپی پہ لکھیں بھئی ایسے آپ کو مشکل لگے گا کاپی پہ لکھیں جلدی کریں جلدی جلدی لکھیں ان خیران فخیرون ان خیران فخیرون اس کے شروع میں ایک نمبر بھی دے دیجئے یہ پہلی سورت ہے ان خیران فخیرون یہ ان کے بعد خیران منصوب ہے اس کو کیا بنائیں گے کانا کی خبر تو کیا محضوف نکالیں گے کانا بھی اور کانا کا اسم بھی تو آگے لکھئے ان کانا عملہ خیران ان کانا عملہ خیران لکھ لیا ان کانا عملہ خیران دیکھو کانا کو بھی محضوف نکال لیا اور عملہ کانا کا جو اسم ہے اس کو بھی محضوف نکال لیا اور خیرن کو کانا کی خبر بنا دیا اور فا کے بعد کیا ہے فا خیرن تو وہاں پر کانا نکالنے کی کوئی حاجت نہیں اس کے لئے صرف مبتدہ محضوف نکال لیں گے تو آگے لکھئے فجزاؤہ خیرن دیکھو یہ جزاؤہ مبتدہ کو ہم نے محضوف نکال لیا اور خیرن کو اس کے لئے خبر بنا دیا توجہ ہے آپ دیکھو اس جملے کے اندر کتنے محضوف ہیں بھئی کیا کیا محضوف نکالا کانا کو بھی محضوف نکالا اور کانا کا اسم بھی دو ہو گئے اور اگلے فا کے بعد مبتدہ کو محضوف نکالا تو کل تین محضوف نکال لیے یہاں چھوٹا سا تین لکھنے تاکہ یاد رہے اس کے اندر ہم نے تین محضوف نکالے ہیں پہلی صورت میں کونسی والی ان خیران فا خیرن اس کے اندر پہلے پر نصب دوسرے پر رفع آپ دوسری صورت نیچے لکھئے دو نمبر دیجئے لکھئے ان خیران فا خیران دونوں پر نصب ہے ان خیران فا خیران لکھ لیا یہ ان خیران یہ تو اسی طرح ہے جیسے پہلے میں تھا تو اسی کے آگے آپ تفصیل میں لکھئے ان کانا عملہو خیران ان کانا عملہو خیران دیکھو کانا اور اس کے اسم کو محضوف نکال لیا اور خیران کو اس کی خبر بنا دیا اور فا کے بات کیا ہے فا خیران توجہ ہے یہ منصوب ہے اور نصب مبتدہ کی خبر پر تو نصب نہیں آتا معلوم ہوا یہاں بھی کیا نکالنا پڑے گا کانا اور پھر کانا کا اسم بھی ساتھ نکالنا پڑے گا اور اس کو کانا کی خبر بنایں گے تو آگے لکھئے فا کانا جزاؤہو خیران لکھ لیا اب دیکھو شرط کے اندر بھی ہم نے کانا اور اس کے اسم کو محضوف نکالا اور جزا کے اندر بھی ہم نے کانا اور اس کے اسم کو محضوف نکالا تو کتنے محضوف ہو گئے اس میں چار ہو گئے تو بس یہاں چھوٹا سا کہیں چار کا عادت ایک طرف لکھ لیں آپ کو یاد رہے اس میں چار محضوف ہیں بھئی جی اگلی مثال لکھئے دونوں پر رفع پڑھئے تین نمبر بھئی تین نمبر ان خیرون فخیرون ان خیرون فخیرون اب دیکھو ان کے بعد خیرون آیا مرفو معلوم ہو یہ کانا کا اسم بنے گا اور کانا کی خبر ہمیں محضوف نکالنا پڑے گی تو لکھے آگے ان کانا ان کانا فی عملی ہی ان کانا فی عملی ہی خیرون ان کانا فی عملی ہی خیرون توجہ ہے ان کے بعد کیا تھا خیرون تو اب ہمیں کیا نکالنا ہے کانا بھی اور کانا کیا یہ خیرون کو کیا بنائیں گے اس کو کانا کا اسم بنائیں گے کیونکہ یہ مرفو ہے تو اب ہمیں کانا بھی محضوف نکالنا ہے اور کانا کی خبر بھی محضوف نکالنی ہے تو کانا بھی ہم نے محضوف نکالا اور خبر کیا نکالی فی عملی ہی جار مجرور نکالا جار مجرور نکالا اور آپ نے پڑا ہے جار مجرور یہ مسندلے نہیں بن سکتے یہ مسند تو بن سکتے ہیں مسندلے نہیں بن سکتے یعنی یہ جیسے یہ مبتدہ کیلئے خبر تو بن سکتے لیکن خود مبتدہ نہیں بن سکتے تو یہاں جار مجرور ہم نے نکال دیا تو یہ ہے کانا کی خبر مقدم اور خیرن ہے اس کا اسم مؤخر اچھا فا کے بعد کیا ہے یہ تیسری صورت میں ان خیرن فا خیرن تو فا کے بعد رفع آئے تو پھر صرف اس کے لئے مبتدہ محضوف نکالتے ہیں تو آگے لکھئے فجازاؤہ خیرن فجازاؤہ خیرن اب دیکھو اس جملے میں کتنے محضوف ہیں کانا کو بھی محضوف نکالا جار اور مجرور ان کو بھی محضوف نکالا فی جارہ اور عملی ہی مجرور کتنے ہو گئے تین کانا فی عملی ہی کانا ایک لفظ فی دوسرا لفظ عملی ہی تیسرا لفظ اور جزا کے اندر کیا نکالا صرف مبتدہ کو محضوف نکالا تو اس کے اندر بھی کل چار محضوف ہو گئے ایک کانا اور جار مجرور اور جزا کے اندر مبتدہ محضوف نکالا تو اس میں بھی کتنے محضوف ہو گئے چار چوتھی صورت لکھئے پہلی صورت کے برعکس ہوگی بھئی ان خیرن فا خیرن چار نمبر دیجئے ان خیرن فا خیرن اچھا بھئی ان خیرن اوپر بھی آیا تھا تو ہم نے کیا نکالا تھا ان خیرن خیرن کو کانا کا اسم بنائیں گے تو لکھیں ان کانا فی عملی ہی خیرن ان کانا فی عملی ہی خیرن اور جزا کیا تھی فا خیرن تو پھر یہاں کانا اور کانا کا اسم دونوں نکالنے پڑھیں گے فا کانا جزاؤہو خیرن فا کانا جزاؤہو خیرن کیا لکھا ان کانا فی عملی ہی خیرن فا کانا جزاؤہو خیرن تو دیکھو شرط کے اندر کانا بھی محضوف ہے جار اور مجرور دو یہ محضوف ہیں تو تین محضوف ہو گئے شرط کے اندر اور جزا کے اندر کانا اور کانا کا اسم دو محضوف ہیں تو کل کتنے ہو گئے پانچ محضوف ہو گئے کتنے محضوف ہو گئے پانچ تو دیکھئے سب سے کم محضوف کی صورت میں ہیں پہلی صورت میں جو کتاب میں مذکور ہے ان خیرن فخیرن تو یہ سب سے قوی صورت ہے اور سب سے زیادہ حضف کس کے اندر ہے آخری صورت کے اندر اس میں پانچ حضف ہیں تو وہ سب سے ضعیف صورت ہے اور باقی دونوں کے اندر چار چار حضف ہیں تو وہ متوسط صورتیں ہیں دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَهُوَ اَقْوَاهَا اور یہ پہلی صورت جو ہے جس میں اول پر نصب ہے اور ثانی پر رفع ہے یہ سب سے قوی ہے اَن کَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَجَزَاؤُهُ خَيْرٌ وَنَصْبُهُمَا يَدْ دونوں پر نصب ہوگا نحو مثال کے طور پر اِن خیرًا فَخَيْرًا دونوں پر نصب ہے اَلَا مَعْنَا اِن کَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَقَانَ جَزَاؤُهُ خَيْرًا یہ اس معنی میں ہے معنی سمجھ میں آیا وَرَفْعُهُمَا يَدْ دونوں پر رفعے گا نحو اِن خَيْرٌ فَخَيْرٌ اَلَا اِن کَانَ فِي عَمَلِهِ خَيْرٌ فَجَزَاؤُهُ خَيْرٌ سورة سمجھ میں آرہی ہے یہ وہی سورتیں جو میں نے لکھوائی ہیں وَعَقْسُ الْأَوَّلِ یہ چوتھی سورت آگئی وَعَقْسُ الْأَوَّلِ پہلی سورت کا باراکس نحو اِن خَيْرٌ فَخَيْرًا اَلَا اِن کَانَ فِي عَمَلِهِ خَيْرٌ فَكَانَ جَزَاؤُهُ خَيْرًا سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَقُوَّتُ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَزْظُعْفُهَا اور اِن وجوه کا قوی ہونا وَزْظُعْفُهَا اور اِن کا ضعیف ہونا بِحَسَبِ قِلَّةِ الْحَذْفِ وَقَسْرَتِهِ وہ قِلَّتِ حَذَف اور قَسْرَتِ حَذَف کے اعتبار سے ہے جس میں حَذَف قلیل وہ اقوی ہے اور جس میں حَذَف زیادہ ہے وہ اضعف سورت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَيَجِبُ الْحَذْفُ اَيْحَذْفُ عَامِلِهِ یَعْنِ کَانَ فِي مِسْلِ اَمَّا أَنْتَ مُنْتَلِقَنِ انْتَلَقْتُ پہلے مطن دیکھئے کہتے ہیں وَيَجِبُ الْحَذْفُ اور حَذَف واجب ہے پچھلی سورت میں تو تھا کانا کا حَذَف جائز ہے واجب نہیں ہے اور کبھی کبھی حَذف واجب ہودا ہے یعنی کانا کو وجوباً حَذف کرتے ہیں فِي مِسْلِ اس جیسی مثالوں میں اَمَّا أَنْتَ مُنْتَلِقَنِ انْتَلَقْتُ توجہ ہے آگے مطن میں ہے اَيْ لِأَنْ كُنْتَ لِأَنْ كُنْتَ دیکھو یہ اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا صاحبِ جامی کی بارت دیکھئے اَيْ لِأَنْ كُنْتَ مُنْتَلِقَنِ انْتَلَقْتُ عبارت مل گئی ترکیب سمجھو لِأَنْ كُنْتَ مُنْتَلِقَن لام جار رہا ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے یہ کس سے متعلق ہیں تو یاد رکھو لِأَنْ كُنْتَ مُنْتَلِقَن یہ سارا مل کر یہ متعلق ہو جائے گا انْتَلَقْتُ سے یہ سارا کس سے متعلق ہے انتلقتو سے وہ ہے متعلق اور لئن کنت منتلقن یہ ہے متعلق بھئی یہ جارمہ جرور ہیں بھئی دیکھو حمزہ پر فتحہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اصل میں کیا تھا لئن کنت منتلقن انتلقتو پھر کیا ہوا توجہ سے سنو بھئی ترقیب کی بات ہے لئن کنت منتلقن انتلقتو یہاں لام جارہ تھا تو پھر لام جارہ کو حضف کر لیا گیا کیونکہ یہ ان پر داخل ہو رہا ہے ان سے لام جارہ کو عام حضف کر لیا جاتا ہے کلام عرب میں ان سے لام جارہ کو عام حضف کر لیا جاتا ہے تو لہذا لام جارہ کو حضف کیا پھر کیا رہ گیا ان کنتا پھر کنتا میں سے کانا کو حضف کر لیا اور کنتا کے اندر ایک کانا تھا اور ایک تاز امیر تھی مخاطب والی تو کانا تو حضف ہوا لیکن تا زمیر رہ گئی اور وہ زمیر پہلے متصل تھی اب منفصل بن گئی تو تا کی جگہ کیا لے آئے تا کی جگہ کیا رہ گیا انتا تا اکیلا تو نہیں رہ سکتا کیونکہ کانا تو حضف ہو گیا تو زمیر متصل لانے کی صورت نہ رہی تو پھر وہی زمیر لے آئے لیکن کونسی صورت میں لائے منفصل والی تو کیا بن گیا ان انتا ان انتا منتلقن انتلا توجہ ہے پھر یہ جو کانا کو حضف کیا تھا اس کی جگہ ما لے آئے کیا کیا کانا کو حضف کیا تھا اس کی جگہ ما لے آئے تو کانا کی جگہ چونکہ ما آ گیا ہے اب کانا کو نہیں لا سکتے اس لیے یہاں کانا کا حضف واجب ہے کیونکہ کانا کا عوض آ گیا آپ پڑھ چکے ہیں کہ عوض اور معوض میں سے ایک وقت میں ایک چیز آ سکتی ہے کانا چلا گیا اور اس کا آپ عوض لے آئے تو اب کانا نہیں آ سکتا اگر کانا لانا ہے تو یہ عوض نہیں ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے تو کانا کو حضف کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے ما لے آئے تو یہ ما عوض ہے تو اسی لئے کانا کا حضف یہاں واجب ہے کیونکہ اس کا عوض آ چکا ہے تو کیا بن گیا لام بھی حضف ہو چکا کانا بھی حضف ہوا اس کی جگہ کیا آ گیا ما اور تاز امیر متصل تھی اس کی جگہ کیا آ گئی انتہ آ گئی تو کیا بن گیا ان ما انتہ اور پھر ان کے اندر نون ساکن ہے اور آگے میم آ رہا ہے اور آپ نے یرمیلونہ کا ذابطہ پڑا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر یرمیلونہ میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی یا را میم لام وو اور نون تو نون کو بھی اسی کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو ان میں کیا آیا نون ساکن آگے کیا آیا میم اور میم کس میں سے ہے حروفیں یرمیلونہ کے اندر میم بھی ہے تو اس نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اما تو عبارت کیا بن گئی دیکھو مطن میں یہی آیا تھا ترجمہ کیا ہے ترجمہ وہی اس سے ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لام کس لیے آتا ہے علت اور سبب بیان کرنے کے لیے اس وجہ سے کہ آپ چل رہے تھے اس وجہ سے کہ آپ چل رہے تھے انتلقتو میں بھی چل پڑا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ضربتو ہو لیتا دی بھی میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے کی عدب سکھانے کے لیے دیکھا یہ لام کی ذریعے وجہ بیان کی جاتی ہے سبب بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی لام آیا لِأَن كُنْتَ مُنْتَلِقًا اس وجہ سے کہ آپ چل رہے تھے انتلقتو میں بھی چلا تو میں کیوں چلا آپ کے چلنے کی وجہ سے تو اَمَّا أَنْتَ مُنْتَلِقًا انتلقتو چونکہ آپ چل رہے تھے اس لیے میں بھی چل پڑا ترکیب سمجھ میں آگئی کہ اَمَّا أَنْتَ مُنْتَلِقًا انتلقتو اصل میں کیا تھا جی توجہ سے پھر سنو اَمَّا أَنْتَ مُنْتَلِقًا انتلقتو اصل میں کیا تھا لِأَن كُنْتَ مُنْتَلِقًا اِن تَلقتو لِأَن كُنْتَ اس لام جارہ کو حضف کر لیا کیونکہ ان مسدریہ سے لام جارہ کا حضف قیاسی ہے عام حضف کر لیا جاتا ہے کلام عرب میں تو لام حضف ہوا کیا رہ گیا ان کنتا پھر اس کانا کو حضف کر لیا کانا کو حضف کیا تو وہ ضمیر باقی رہ گئی اب وہ متصل نہیں رہ سکتی تو کیا کیا اس کو ضمیر منفصل سے بدل دیا کیا بن گیا ان انتا ان انتا منتلقن انتلقتو پھر وہ جو کانا حضف کیا تھا ان کے بعد اس کانا کے عوض کیا لے آئے ما لے آئے کیا بن گیا پھر اس کے بعد یہ نون کا میم میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا تو یہ منتلقن کیوں منصوب ہے یہ وہ کانا کی خبر ہے جس کو آپ نے حضف کر دیا جس کے عوض آپ ما لے آئے بات سمجھ میں آگئی تو اس جیسی مثالوں کے اندر کانا کو حضف کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے کیونکہ آپ اس کا عوض ما لے آئے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے تو کہتے ہیں وَيَجِبُ الْحَسْفُ اَيْحَسْفُ عَامِلِهِ اور کانا کی خبر کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے یعنی کانا یعنی کہ کانا کانا کو حضف کرنا واجب ہے فی مسلی اس جیسی مثالوں میں امَّا أَنْتَ مُنْتَلِقَنِنْتَلَقْتُو کہ چونکہ آپ چل رہے تھے تو میں بھی چل پڑا تو اس کے اندر کانا کا حضف واجب ہے اَيْ لِأَنْكُنْتَ اصل میں یہ کیا تھا لِأَنْكُنْتَ مُنْتَلِقَنِنْتَلَقْتُو اب وہی تفصیل یہ بیان کریں گے جو میں نے بیان کر دی کہتے ہیں فَأَسْلُ أَمَّا أَنْتَ کہتے ہیں اَمَّا أَنْتَ کی اصل جو ہے لِأَنْكُنْتَ کیا تھی لِأَنْكُنْتَ اس کی اصل تھی خُزِفَتِ اللَّامُ قِيَاسًا لام کو حضف کر لیا گیا قیاسی طور پر لام کو حضف کر لیا گیا قیاسًا کیونکہ ان سے لام کو قیاسًا حضف کر لیا جاتا ہے فَأَسْلُ أَمَّا أَنْتَ لِأَنْكُنْتَ کہتے ہیں اَمَّا أَنْتَ کی اصل جو تھی لِأَنْكُنْتَ تھی حُزِفَتِ اللَّامُ قِيَاسًا لام کو قیاسًا حضف کر لیا گیا یعنی ان سے لام کا حضف قیاسی ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے پھر کلمہ کانا کو حضف کر لیا گیا اختصار کی وجہ سے تاکہ کلام کیا ہو جائے مختصر ہو جائے تو وہ ضمیر متصل جو ہے وہ پلٹ گئی منفصل ہو کر وہ بدل گئی کس کے ساتھ ضمیر منفصل کے ساتھ کیونکہ اب اتصال کی کوئی صورت نہ رہی کانا تو حضف ہو چکا ہے وزیدت لفظت ما بعدا ان اور بڑھا دیا گیا ما کا لفظ ان کے بعد فی موزع کانا کس کی جگہ میں کانا کی جگہ میں عیوزا عنہ بطور عیوز کے کانا سے و ادغیمت نون فی المیمی اور ادغام کر دیا گیا نون کا میم میں و ابقی الخبر علا حالی ہی اور خبر کو باقی رکھا گیا اپنے حال پر لئن کنت منتلقن یہ منتلقن کیا تھی کانا کی خبر تھی اس لئے منصوب تھی تو کانا کو تو حضف کر لیا گیا لیکن کانا کی خبر کو اسی طرح اپنے نصب والی حالت پر برقرار رکھا گیا یہ معنی ہے و ابقی الخبر علا حالی ہی اور خبر کو اپنے حال یعنی نصب پر ہی باقی رکھا گیا فصارت کلام یہ ہو گیا اما انت منتلقن انتلقتو کہتے ہیں وَحَادَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ فَتْحِ الْحَمْزَةِ اور یہ فتحِ حمزہ کی تقدیر پر ہے یہ ساری ہم نے جو تفصیل بیان کی کس تقدیر پر ہے کہ اما کے اندر یہ جو حمزہ ہے اس پر آپ فتحہ پڑھیں اما پڑھیں اما نہ پڑھیں بھئی توجہ ہے تو یہ ساری تقریر حمزہ کے فتحہ کی تقدیر پر ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ فَتْحِ الْحَمْزَةِ اور یہ ساری تفصیل جو ہے فتحِ حمزہ کی تقدیر پر ہے وَأَمَّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ کَسْرِهَا اور باقی حمزہ کی کسرہ کی تقدیر پر کہ اس پر کسرہ ہو یعنی اما پڑھیں اما انت منتلقن توجہ ہے فَتْ تَقْدِيرُ پھر تقدیر یہ ہے کلام اصل میں ہے جی پہلے ذرا متن میں آؤ مطل میں کیا تھا اما انت منتلقن تلقتو یہاں اما کے بجائے ذرا اما پڑھو اما انت منتلقن تلقتو تو اما جب آپ پڑھیں گے پھر کیا ترقیب ہوگی تو صاحب جامعہ وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ کَسْرِهَا اور حمزہ کے کسرہ کی تقدیر پر تو یہ تفصیل یہ ہے کہتے ہیں فَتْ تَقْدِيرُ تَقْدِيرِ کَلَام جو ہے اِن كُنْتَ مُنْتَ لِقَنِ انتلقتو پہلے کیا تھا پہلے کیا تھا لِأَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَن اب کیا ہے اِن كُنْتَ اب لام لانے کی کوئی حاجت نہیں بھئی توجہ ہے بھئی وہاں لام اس لیے لائے تھے کہ اس کے بغیر معنی صحیح نہیں بنتا تھا اگر صرف یوں کہتے ہیں نا اَن كُنْتَ اَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَنِ انتلقتو بات نہیں بن رہی توجہ ہے اور لام کس لیے آتا ہے علت بیان کرنے کے لیے تو دیکھو مانا صحیح ہو گیا لِأَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَن اس وجہ سے کہ آپ چل رہے تھے انتلقتو میں بھی چلا دیکھو مانا ٹھیک ہو گیا لیکن ذرا لام کو ہٹا دو اَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَن آپ کا چلنا انتلقتو میں چلا اَن مستر بنا دیتا ہے نا مستر والا ترجمہ کرو اَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَن آپ کا چلنا انتلقتو میں چلا آپ کا چلنا میں چلا تو کوئی کہے گا بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں تو آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آپ کا چلنا میں چلا ہاں جب یوں کہیں گے کہ آپ چونکہ چل رہے تھے اس لیے میں بھی چلا لِأَن كُنْتَ مُنْتَ لِقَن چونکہ آپ چل رہے تھے انتلقتو میں بھی چلا اب بات ٹھیک ہو گئی تو جب آپ حمزہ پر فتح پڑیں گے تو پھر وہاں ان نکالیں گے اور جب ان نکالیں گے تو پھر لام بھی نکالنا پڑے گا ویسے معنی صحیح نہیں لیکن اگر آپ امہ پڑھتے ہیں تو امہ کے لئے پھر ان نکالیں گے اور ان جب نکال رہے ہیں ان آتا ہے شرط کے لئے تو وہاں کوئی لام جارہ لانے کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں فَتْتَقْدِيرُ قَسْرَا کی صورت میں تقدیرِ عبارت یوں ہوگی اب دیکھو مستقبل والا ترجمہ ہوگا کیونکہ ان مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے پہلے کیا ترجمہ تھا ادھر دیکھو پہلے کیا ترجمہ تھا امہ انتا منتلقن انتلقتو چونکہ آپ چل رہے تھے اس لئے میں بھی چل پڑا دیکھو ماضی کی بات ہو رہی ہے آپ چل رہے تھے اس لئے میں بھی چلا اور اب مستقبل کی بات آگئی اگر آپ چلیں گے انتلقتو میں بھی چلوں گا کیونکہ ان ان جو ہے یہ ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے توجہ ہے کیونکہ ان شرط کے لئے آتا ہے اور شرط کس لئے آتی ہے تعلیق کے لئے اور تعلیق کس میں ہوتی ہے مستقبل میں ہوتی ہے اگر آپ چلیں گے تو میں بھی چلوں گا اچھا انکنتا تھا پھر کیا کیا اس میں بھی وہی عمل کرو انکنتا کانا کو کیا کر دیں حضف کر دیں کانا کو حضف کر دیں اور ضمیر متصل کو بدل دیں کس سے ضمیر منفصل سے تو کیا بن گیا ان انتا منتلقن انتلقتو توجہ ہے پھر اس کے بعد کانا کی جگہ کیا لے آؤ ما لے آؤ کیا لے آؤ ما لے آؤ ان ما انتا منتلقن انتلقتو پھر نون کا میم میں ادغام کر دو کیا بن گیا ان ما انتا منتلقن انتلقتو دیکھو وہی کلام بن گیا ان ما انتا منتلقن انتلقتو تعلق تو دیکھو اب حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں فَعُمِلَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِن تو اس کے اندر بھی وہی عمل کیا گیا جو اول صورت میں عمل کیا گیا تھا مِنْ غَيْرِ فَرْقِن بغیر کسی فرق کے سوائے لام کے حضف کے دونوں صورتوں میں صرف لام کے حضف کا فرق ہے وہاں لام نکالنا پڑا اس کے بغیر معنی صحیح نہیں تھا اور یہاں لام کے کوئی حاجت نہیں تو یہ جو عمل کیا عمل کے اندر صرف لام کا فرق آیا لیکن معنی میں نے بتا دیا معنی کے اندر کیا فرق آیا اما پڑھیں تو ماضی والا معنی اور اما پڑھیں تو مصدقبل والا معنی تو کہتے ہیں فَعُمِلَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْأَوَّلِ بِنْ غَيْرِ فَرْقِن تو اس کے اندر بھی وہی عمل کیا گیا جو اول کے اندر عمل کیا گیا تھا بغیر کسی فرق کے فرق ہے اس لیے کیونکہ اس دوسری صورت کے اندر کوئی لام نہیں ہے وَاقْتَصَرَ الْمُسَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ سوال بھئی آپ نے بتایا اما بھی پڑھ سکتے ہیں اور اما بھی اما بھی پڑھ سکتے ہیں اور اما بھی اما انت منتلقن انتلقتو یا اما انت منتلقن انتلقتو تو صاحبِ کافیہ نے تو صرف اما ذکر کیا ہے اور اما کی تقدیرِ عبارت بھی کچھ آگے ذکر کر دی اما انت منتلقن انتلقتو ایلی انکنتا تو حمزہ مفتوحہ ولی صورت تو ذکر کر دی حمزہ مقصورہ ولی صورت صاحبِ کافیہ نے کیوں ذکر نہیں کی اتراز سمجھ میں آرہا ہے تو صاحبِ جامی بتائیں گے کہ حمزہ کے فتحہ کے ساتھ یہ زیادہ مشہور ہے مقابلہ حمزہ کے کسرہ کے تو جو صورت مشہور تھی اس کو صاحبِ کافیہ نے ذکر فرما دیا اور جو مشہور نہیں تھی اس کو ذکر نہیں کیا لیکن ہم نے دونوں کی تفصیل بیان کر دی کہتے ہیں وقت صلی المصنف علی الاولی اور مصنف نے پہلی صورت پر اکتفا کیا یعنی حمزہ مفتوحہ ولی صورت پر لئنہو اشہر کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہے آگے دیکھئے اسم انہ و اخواتیہ انہ اور اس کے اخوات کا اسم کانہ کی خبر کی بحث مکمل ہوئی منصوبات کا بیان چل رہا ہے اور منصوبات میں سے انہ کا اسم بھی کیا ہوتا ہے منصوب اب اس کا بیان کرنے لگے ہیں پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں اسم انہ و اخواتیہ انہ اور اس کے اخوات کا جو اسم ہے هو المسند الیہ باد دخولیہ وہ مصند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد منصوبات کی بات چل رہی ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے یا انہ کی خبر منصوب ہوتی ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے تو لہذا اسی لئے کہا کہ اسم انہا و اخواتیہا اور وہ کس کو کہتے ہیں وہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند علیہ ہوتا ہے اسم کیا ہے ان کا مسند علیہ اور خبر کیا ہے مسند تو کانہ کی خبر کی بات تھی تو وہاں مسند کہا انہا کے اسم کی بات ہے تو یہاں مسند علیہ کہا تو کہتے ہیں اور اس کے اخوات کا اسم جو ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد جیسے کہ انہا زیدان قائمون تو اس میں دیکھو ترکیب کیا ہے زیدان منصوب لفظان اس کا اسم قائمون مرفوع لفظان سیغہ اسم فائل اور اسم فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور وہ ضمیر کس کو راجے ہے انہا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں انہا کے اسم سے تو وہ ضمیر زید کو راجے ہے تو قائمون اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ انہا کی خبر انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا انہا زیدان قائمون بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے اب شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں اسم انہا و اخواتیہا انہا اور اس کے اخوات کا اسام وسطعرفوها فی قسم الحرف انشاء اللہ تعالی انہا کا ذکر تو یہاں بھی آیا اور مرفوعات کے اندر بھی ذکر آیا تھا کہ انہا کی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع لیکن اس کے اخوات کو ابھی تک ذکر نہیں کیا کہ اس کے اخوات کیا کیا ہیں تو صاحب جامی فرما رہے ہیں وسطعرفوها کہ اس کے اخوات کو آپ جان لیں گے فی قسم الحرف کس کے اندر حرف کی قسم کے اندر یعنی جب قسم حرف کو بیان کریں گے صاحب کافیہ انشاء اللہ تعالی بات سمجھ میں آگئے تو سطعرفوها کی حاضر امیر کس کو راجے ہے اخواتیہا کو راجے ہے تو کہتے ہیں ان قریب آپ انہا کی اخوات کو جان لیں گے قسم حرف کے اندر انشاء اللہ تعالی اور انہا کا اسم جو ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد ان کے داخل ہونے کے بعد ادھر دیکھئے وہی اعتراض جو پہلے ہوا تھا انہا زیدن قائمون توجہ ہے کس کی بات چل رہی ہے انہا کے اسم کی انہا کے اسم اور زیدن کیا ہے انہا کا اسم اور تعریف کیا کی انہوں نے وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا کہ انہا کا اسم مسند علیہ ہوتا ہے کس کے داخل ہونے کے بعد انہا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد تو معلوم ہوا انہا زیدن قائمون یہ زیدن یہ انہا کا اسم نہیں ہے حالانکہ یہ تو انہا کا اسم ہے توجہ ہے انہوں نے کیا کہا انہا کا اسم مسند علیہ ہوتا ہے بَعْدَ دُخُولِهَا کس کے داخل ہونے کے بعد انہ اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد موسن دلے ہوتا ہے اور انہ زیدن اس پر تو صرف انہ داخل ہے اس کے اخوات تو داخل ہی نہیں ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا انہ اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد وہ موسن دلے ہوتا ہے اور یہاں تو صرف کون داخل ہے انہ داخل ہے لہذا معلوم ہوا یہ انہ کا عسام نہیں اس پر تو جب انہ اور اس کے اخوات سب داخل ہو جائیں گے پھر اس کو انہ کا عسم کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ معنی نہیں ہے کہ سارے داخل ہو جائیں گے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اِنَّا یا اس کے اخوات میں سے کوئی ایک ان پر داخل ہوگا تو کہتے ہیں یعنی اِنَّا یا اس کے اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسام وہ مُسْنَدْ اِلَيْهُ گا مِسْلُ اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن جیسے کہ اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن وَبِمَا عَرَفْتَ مِمَّعْنَ الْبَعْدِيَةِ وَالدُّخُولِ یہ پھر وہی اعتراض ذکر کرنے لگے ہیں جو ابھی کعانہ کی خبر میں ذکر کیا تھا یہ دیکھو اگلی سطر میں مثال آ رہی ہے اِنَّا زَيْدًا عَبُوهُ قَائِمُن یہ ترقیب پھر سنو اِنَّا حرف از حروف مشبہ بالفیل زَيْدًا منصوب لفظاً یہ اِنَّا کا اسم ہے اور یہ مُسْنَ دِلَيْهَ ہے یہ کیا ہے توجہ ہے مُسْنَ دِلَيْهَ ہے عَبُوهُ قَائِمُن یہ پورا جملہ یہ اِنَّا کی خبر ہے تو یہ پورا جملہ ہے اور اس کے اندر پھر یہ عَبُوهُ مُبْتَدَا ہے اور قَائِمُن اس کے خبر ہے تو عَبُوهُ قَائِمُن پورا جملہ یہ اِنَّا کی خبر ہے اب اس کے اندر غور کریں یہ جو عَبُوهُ ہے یہ ہے مُبْتَدَا اور قائم انہیں اس کی خبر اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مسنہ دیلے تو دیکھو یہ ابوہو یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد مسنہ دیلے ہے آپ نے بھی ہمیں کیا کہا انہ کا اسم کسے کہتے ہیں جو انہ کے داخل ہونے کے بعد مسنہ دیلے ہو لہذا یہ ابوہو بھی انہ کے داخل ہونے کے بعد مسنہ دیلے ہے لہذا اس کو بھی انہ کا اسم کہنا چاہیے حالانکہ انہ کا اسم تو ابوہو نہیں ہے بلکہ زیدن ہے تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں تعریف تو ایسی ہونی چیز اس میں کوئی غیر داخل نہ ہو سکے لیکن اس کے اندر یہ ابوہد داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ انہ کا اسام نہیں ہے تو آپ کو صاحب جامی کہیں گے کہ بھئی وہی جواب وہ جو ہم نے کانہ کے اندر ذکر کر دیا تھا کہ انہ کے داخل ہونے کے بعد مسندلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسناد انہ کے داخل ہونے کے بعد آئے یعنی وہ اس کا مسندلہ ہونہ انہ کے داخل ہونے کے بعد ہو اس سے پہلے وہ مسندلہ نہ ہو آپ مثلا انہ کے ساتھ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں پہلے کس کو لے آئے انہ کو لے آئے پھر میں نے کہا انہ کا اسم کیا ہے آپ نے کہا زید اس کو انہ کا اسم بنائیں گے پھر میں نے کہا خبر کسے بناؤگے آپ نے کہا ابوہ قائمون میں اس کو اس کی خبر بناؤں گا ابھی خبر بنی نہیں تو ابوہ قائمون آپ پورا جملہ لے آئے تو اس کے اندر تو یہ ابوہو مسنہ دلے ہے یہ کیا ہے مسنہ دلے ہے ابھی انہ اس پر داخل بھی نہیں ہوا اور ہم نے تو کیا کہا مسنہ دلے ہو انہ کے داخل ہونے کے بعد لہٰذا یہ ابوہو کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مسنہ دلے ہونا انہ کے داخل ہونے سے پہلے ہے بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا جواب وہی دیں گے کہ بھئی داخل ہونے کا یہ معنی ہے کہ انہ لفظوں میں بھی اثر دے اور معنی میں بھی اثر دے لفظوں میں انہ کیا اثر دیتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور ابوہو یہ تو مرفوع ہے اس میں تو انہ نے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کیا توجہ ہے ابوہ یہ تو اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ آتا ہے اور میں ابوہو پڑھ رہا ہوں اگر انہ اس میں عمل کرتا تو اباہو پڑھنا چاہیے تھا تو معلوم ہوا ابوہو کے اندر انہ نے لفظوں میں بھی کوئی عمل نہیں کیا اور معنی میں بھی کوئی اثر نہیں کیا کہ انہ اس کلام کے اندر تاقید پیدا کر دیتا ہے اور یہاں پر ابوہو قائمون یہ جو جملہ ہے اس جملے کے اندر انہ نے تاقید پیدا نہیں کی بلکہ یہ جو ابوہو قائمون کا اسناد ہو رہا ہے زیدن کی طرف اس میں انہ نے تاقید پیدا کی ہے تو انہ کے داخل ہونے کا کیا معنی؟ کہ انہ لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے اور یہ جو ابوہو ہے اس کے اندر نہ انہ نے لفظوں میں کوئی اثر کیا ہے اور نہ معنی میں لہذا اس ابوہو کو لے کر آپ احتراز نہیں کر سکتے کہ یہ بھی انہ کا اسم ہے یہ بھی موسنا دلے ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبِمَا عَرَفْتَ مِمْ مَعْنَ الْبَعْدِيَتِ وَالدُّخُولِ فِي مَا سَبَقَ اور وہ جو آپ جان چکے ہیں مِمْ مَعْنَ الْبَعْدِيَتِ وَالدُّخُولِ یعنی کہ بعد میں ہونے کا معنی اور داخل ہونے کا معنی داخل ہونے کے بعد موسنا دلے ہوگا وہ جو آپ جان چکے ہیں اور دخول کے بعد جو ہے وہ موسنا دلے ہوگا وہ آپ جان چکے ہیں تو کہتے ہیں وَبِمَا عَرَفْتَ مِمْ مَعْنَ الْبَعْدِيَتِ وَالدُّخُولِ فِي مَا سَبَقَ اور وہ جو آپ جان چکے ہیں یعنی کہ بعد میں ہونے اور داخل ہونے کا معنی فِي مَا سَبَقَ ما قبل کے اندر اندفع انتقاض حاضر تعریف ہا ہونا ایزا اندفع کا معنی ہے دور ہونا انتقاض کا معنی ہے ٹوٹنا انتقاض حاضر تعریف اس تعریف کا ٹوٹنا مراد ہے اعتراض ہونا کہتے ہیں وہ جو آپ جان چکے ہیں بعد میں ہونے اور داخل ہونے کا معنی فی ما سبق اس سے جو ما قبل میں گزر گیا یہ جو آپ جان چکے اس کی وجہ سے اندفع انتقاض حاضر تعریف اس تعریف کا ٹوٹنا دور ہو گیا اس تعریف کا ٹوٹنا دور ہو گیا یعنی اب اس تعریف پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اندفع انتقاض حاضر تعریف ہا ہونا ایزا اس کی وجہ سے یہاں پر اس تعریف کا ٹوٹنا بھی دور ہو گیا بمثل ابوہ ابوہ جیسے لفظوں کے ذریعے فِي اِنَّ زَيْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ اس جیسی مثالوں میں یعنی اِنَّ زَيْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ اس جیسی مثالوں میں عَبُوْهُ کے ذریعے اس تعریف کا ٹوٹنا کہ یہ عَبُوْهُ بھی کیا ہو رہا ہے اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد مُسْنِ دِلِهِ بن رہا ہے تو اس تعریف کا ٹوٹنا دور ہو گیا ہے یعنی اس کو لے کر اس تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے بس ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں وَبِمَا عَرَفْتَ مِمَّعَنَ الْبَعْدِيَتِ وَدْدُخُولِ فِي مَا سَبَقَا کہتے ہیں وہ جو ما قبل میں آپ بعد میں ہونے اور داخل ہونے کا معنی جان چکے ہیں اس کی وجہ سے اِنْ دَفَعَنْ تِقَازُ حَذَتْ تَعْرِیفِ هَا هُنَا اَيْزًا بِمِسْلِ عَبُوْهُ یہاں پر بھی اس تعریف کا ٹوٹنا جو ہے وہ دور ہو گیا یعنی اس تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بِمِسْلِ عَبُوْهُ عَبُوْهُ جیسے لفظوں کے ذریعے فِي اِنَّ زَيْدًا عَبُوْهُ قَائِمٌ اس جیسی مثالوں میں اس جیسی مثالوں میں عَبُوْهُ کے ذریعے اس تعریف کا ٹوٹنا دور ہو گیا یعنی اس عَبُوْهُ کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام